کھا رہا ہے کہتے ہیں اس کا لباس پھٹا ہوا ہے اس کے بال عبرالود ہیں اور وہ مدینہ کی کلیوں میں گھومزا ہے کہتے ہیں میں نے اسے بولایا اور اسے میں نے کہا کہ میں انڈیا سے ہوں اگر میں تجھے اپنا بیٹا بنا لوں تجھے اپنا ساتھ لے جاؤں تو کیا تو اس پہ راضی ہے کہتے ہیں بچہ کہتا ہے میرے باپ اس کا سایہ میرے سر پہ نہیں لیکن میری ماں ہے میں اپنی ماں سے اجازت مانگتا ہوں اگر امی جان نے اجازت دے دی تو میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گھر گیا امی کو جا کے بتایا بہت بڑے عالم دین ہیں ان کا دار علوم ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا بن جاؤں وہ مجھے بڑھائیں گے میری دنیا کی ہر ضرورت پوری کریں گے تو ماں کہتی ہے بیٹا وہ تجھے سب کچھ دیں گے لیکن کیا یہ گمبت خضرہ تجھے وہاں ملے گا کہتے ہیں بچے کی آنکھوں میں آنسو ہے روتا ہوا واپس آیا آکے کہتا ہے حضرت مجھے کیا کیا دوگے اس نے کہا تمہیں پڑھاؤں گا تیری دنیا کی ہر ضرورت پوری کروں گا بیٹا کمبت خضرہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یہ بھی دے گا تو وہ عالم دین تڑپ گئے رو کے کہتے ہیں یہ وہاں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کا نام آنے سے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کا نام آنے سے بڑی خوشبویں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی اشعار کے ساتھ میں ظہار خیال کے لئے ارض کروں گا اسلام آباس سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی انیل حسن مقصودی صاحب سے کہ آپ تشریف لاکر اظہار خیال فرمائے تمام ازراز زو کر محبت کے ساتھ دردے پاک پڑے الحمدللہ الحمدللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِي جُلْعَظِيمٌ وَصَدَقَ رَسُولُهُنْ نَبِي جُلْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّعُوفِ الرَّحِيمِ بِالْمُؤْمِنِينَ اللہ سبحانہ وتعالی کے بے پایاں فضل و کرم کے صدقے ہم سب آج ایک مرتبہ پھر مرشد کریم کے دربار میں فیضان حاصل کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے جام بھر بھر کر پینے کے لئے مرشد کریم کی زیارت سے اپنی قلب اور روح اپنے جگر کو تھنڈا کرنے کے لئے مجتمع ہیں رب کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں ان محافل اور مجالس سے اقتصاب فیض کی توفیق مرحمت فرمائے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر آنا بیٹھنا کوئی معمولی سی چھوٹی سی بھی جو نیکی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی اور یہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں ان کی صحبت میں خدمتِ عالیہ میں جمع ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ بہت بڑے کام کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو منتخف فرمایا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ محلے سے اٹھے اور گاڑی میں بیٹھے اور بیٹھ کر یہاں پہنچ گئے اتنا آسان نہیں ہے خدا کی قسم یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے چل ایک گزارشات آپ تمام احباب کی خدمت میں ارز کروں گا لیکن ہم جو کہ پہنچے ہیں چنے گئے ہیں منتخب کیے گئے ہیں تو کوشش کریں کہ ان اب تو ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے تو صحیح معنوں میں اقتصابے فیض بھی کر سکیں میرا موبائل بھی بجتا رہے میرا کاروبار بھی چلتا رہے میں میلوں دور آ کر سارے تعلقات بھی میرے بحال رہیں ٹھیک ہے پیڑ بھر کر کھانا بھی مل جائے میری نیند بھی پوری ہو جائے سارے کام ہوتے رہیں اس میں سے جو وقت ملے گا تو محفل میں بھی بیٹھ جاؤں گا محروم تو اس در سے کوئی نہیں جاتا لیکن اگر فیض پانا چاہتے ہیں بھئی کرایا لگا کر آئے ہیں نا سارے کرایا لگا کر آئے ہیں خرچہ کیا ہے وقت دیا ہے کوشش کی ہے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے تو جب انویسمنٹ اتنی زیادہ کر چکے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ پروفٹ بھی پھر بغیر کسی لاز کے ہو اور بھر بھر کے منافع کما کر لے کر جائیں تو سب سے پہلے تو اپنے موبائل فونز سوچ آف کر دیجئے اس کو وائبریشن پر سائلنڈ موڈ پر لگا دیجئے کہ ایک لمحہ ایک لحظہ بھی وہ اس مجلس کا ہم سے کہیں ضائع نہ ہو جائے نہ جانے کون سا لمحہ ہو اور اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتیں جو مرشد کریم پر چھما چھم برس رہی ہیں ان میں سے ایک کوئی دو چار قطرے ہمارے دامن میں بھی ہمیں نصیب ہو جائیں ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے موضوع سخن جو دوستوں کی طرف سے حکم ہوا وہ ہمارے سلسلہ آلیا نقشبندیا کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کا مخلوق خدا کی خدمت اور ان کو تبلیغ کر کے اللہ تبارک وطالعہ سے ملانے کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں سوفیاء نقشبند کی جو خدمات ہیں اس امت کے لیے اس امت کے حوالے سے اس موضوع کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا سورة المائدہ کی آیت نمبر چوون ففٹی فور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو قرآن مجید میں کل ایٹی نائن آیات ہیں کتنی جاگتے ہوئے کتنی آیات ہیں جی ایٹی نائن آیات ہیں ایک کم نوے نواسی آیات جن کا آغاز اللہ تبارک وطالعہ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے تو زندگی میں کم سے کم اتنی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کر سکیں قرآن کی لمبی لمبی تفسیریں نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم نواسی آیات کا ترجمہ تفسیر ہم تھوڑا بہت پڑھ لیں کہ اے ایمان والے کہہ کر جب مخاطب کیا تو میرا رب مجھ سے کیسے اور کیا خطاب فرما رہا ہے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کم سے کم صرف نواسی آیات چھ ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات میں سے کم سے کم ایٹی نائن ورسس آف دا ہولی قرآن فرمایا اے ایمان والو مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے گا دین سے پھر جائے گا مرتد ہو جائے گا جو منکرات کی پیروی میں لگ جائے گا جو بدعات اور رسومات میں پڑ جائے گا اور دین اسلام کو اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دے گا چھوڑ دے گا رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ایمان والو سن لو فَسَوْفَةُ عَنْ قَرِيبِ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ اس گمان میں نہ رہنا کہ شاید تم تبلیغ کرو گے تو تبلیغ ہوگی تم عمل کرو گے تو عمل ہوگا تم اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلو گے تو معاملات آگے بڑھ سکیں گے فرمایا اس گمان میں نہ رہنا ایمان والو اگر تم اپنے اس دین اسلام سے برگشتہ ہو گئے دور ہو گئے منکرات میں پڑ گئے تو رب خود فرماتا ہے فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ تو انقریب اللہ تبارک وطالہ ایک قوم کو ایک جماعت کو ایک گروہ کو پھر سے اٹھا کر لائے گا اور اس جماعت قوم گروہ ان کی صفات کیا ہوگی فرمایا يُحِبُّهُم اس جماعت سے اللہ محبت کرتا ہو فرمایا صرف یہی نہیں دوسری صفت وَيُحِبُّونَهُ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا اور وہ اللہ تبارک وطالہ کی محبت میں فریفتہ ہوں گے فرمایا اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے ساتھ مؤمنین کے ساتھ وہ بڑے نرم خو ہوں گے بڑے شگفتہ مزاج ہوں گے بڑے نرم دل اور رحم دل ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ اور چوتھی صفت فرمائی اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر بڑے شدید ہوں گے اللہ اَعِقْبَالِ عَلَى الْرَحْمَنِ نے فرمایا نا کہ اگر ہو بزم تو رعنا غزالِ تاتاری اگر ہو رزم تو شیرانِ غاب سے بڑھ کر کہ اگر جنگ و جدال کا معاملہ آجائے کفر اور تاغوتی طاقتوں کا معاملہ آجائے تو اللہ کے رسول کا صفائی جنگل کے شیر سے بھی بڑھ کر لڑھا کرتا ہے لیکن اگر آپس میں اہلِ ایمان کا معاملہ آجائے آپس میں دوستوں یاروں کا معاملہ آجائے آپس میں پیر بھائیوں کا معاملہ آجائے آپس میں نقشوندیوں قادریوں چشتیوں کا معاملہ آجائے آپس میں جب اہلِ ایمان کا معاملہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی محبت اس کی رحم دلی اس کی نرم دلی کی خوشبو مشک اور انبر سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی ہے چوتھی صفت پانچویں صفت نقشبندیوں کی فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے اور ڈرتے نہیں ہیں جیسے نرم دل رحم دل نرم خو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید بغیرت بھی ہوتے ہیں کفر جو مرضی بولتا رہے ان کے کانوں پر العیاز باللہ جو بھی نہیں رینگتی ایسا نہیں ہوتا جب بات قربانیوں کی آتی ہے تو سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں جب بات مقابلے کی آتی ہے تو سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں فرمایا ذالک فضل اللہ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ ویسے تو صحابہ اکرام ساری صحابہ تھے لیکن فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ خاص طور پر نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لئے نازل کی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لئے نازل کی گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر تم تو میری کان میرے کان اور میری آنکھ کی مانند ہو یعنی جو حضور سنتے ہیں ویسا ہی حضرت ابو بکر اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشاهدہ فرماتے ہیں اتباع کی وجہ سے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے وہی مشہداتی نظام اور نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تو فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلامات و تسلیم کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہیں اس جماعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاء کی جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں جب ہم دین کی خدمت کی بات کرتے ہیں تو بظاہر ہمیں دو دھڑے نظر آتے ہیں دو راستے نظر آتے ہیں ایک علماء کا راستہ ہے جو قرآن و حدیث کی تفسیر تشریح توضیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف صوفیاء اکرام صوفیاء اضان کی مشایخ اضان کی جماعت نظر آتی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دو الگ الگ چیزیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور فی الحقیقت حقیقت کے اندر یہ صوفیاء اکرام علیہم الرزوان ہی کی جماعت ہیں جو معاشرے کے اندر ایسے علماء ربانیجین کو پیدا کرنے کا کام سر انجام دے رہی ہے ناچیز کی بات نہیں مشہور حدیث سب نے سن رکھی ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث جبرائیل روایت کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ایمان کا ذکر فرمایا اسلام کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد احسان کا ذکر فرمایا اور چوتھی چیز قیامت کی علامات کا ذکر فرمایا آپ شرح پڑھ کر دیکھیں کہ یہ حدیث جبرائیل جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں دین کے سوالات یہ چار سوالات پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ حدیث حدیث جبرائیل نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آخری ایام کی حدیث ہے آخری ایام دین مکمل ہو رہا ہے دین ہر اعتبار سے کمپلیٹ اور پرفیکٹ کیا جا رہا ہے تو نبی علیہ السلام اس حدیث جبرائیل کے ذریعے دین اسلام کی تمام تر تعلیمات کو صحابہ کرام علیہم الرزوان کی طرف منتقل فرما دیتے ہیں تو اب بات عقائد کی ہو یا آمال کی ہو یا احسان کے کیفیت کی ہو کہ ہم اس طرح عبادت کریں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ درجہ ایمان کا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یہ کیفیت کم سے کم ہونی چاہیے تو درجہ ایمان کا کچھ بھی ہو اور خدمت کی بات کسی طور پر بھی ہو سب سے پہلے پہلی سب کے اندر اگر کوئی جماعت نظر آتی ہے تو وہ ہر دور میں صوفیہ کرام کی جماعت ہے صوفیہ کرام کی جماعت ہے سب سے پہلے بھئی چودہ سو سال کے اندر تو اتنے صوفیہ کرام نقشمند سلسلے میں اتنے زیادہ آئے ہیں کہ سب کا احاطہ ممکن نہیں لیکن چند ایک مثالیں ارز کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیجئے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جو صحبت اور محبت حضرت ابو بکر کو مجھ محمد کے ساتھ ہے تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ایسے ہی ہے اور جب یہ اعلان سمات فرمالیں کہ جن دوستوں کی موٹر سائیکلز باہر پارک ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنی موٹر سائیکل مرکز پر اندر لے آئے جاندے بھئی اندر لے آئے اندر لے آئے جن کی بائکس باہر پارک ہوئی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی بائکس فوراں اندر لے آئے اچھا جی تو حضور علیہ السلام نے صحبت اور محبت کی گارنٹی دے دی صحبت اور محبت کی گارنٹی کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مطابعت جو اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا وہ کسی صحابی کے حصے میں نہیں رہی کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ کامل محبت کے ساتھ بزرگان دین کی کامل صحبت اختیار کرنی اگر صحبت تو ہے لیکن محبت اور شوق کے ساتھ نہیں ہے تو پھر معاملہ گڑڑ ہے اور پھر محبت تو ہے لیکن بیچارے کے پاس صحبت کے لیے وقت ہی نہیں ہے تائم ہی نہیں نکلتا مرکز آنے کا وقت ہی نہیں ملتا بیچارے کو مرکز پہنچنے کا وقت ہی نہیں ہے خلافہ کی خدمت میں فقراء کی خدمت میں بیٹھنے کا مرشد کریم کی صحبت میں جانے کا تو عزید و دوست و بزرگو پھر بھی معاملہ گڑڑ بڑھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے سب سے پہلے سال آ رہے ہیں آپ یہ بات واضح طور پر تعلیم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے محبت اور صحبت کو لازم پکڑ لو اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے مرشد اور شیخ کی اتباع کامل طور پر نصیب ہو جائے گی کیسی کامل طور پر نبی علیہ السلام کی جیسی سوچ جیسا اٹھنا بیٹھنا جیسا کھانا پینا ایون کہ جتنی عمر مبارک رسول اللہ کی تھی اتنی ہی عمر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں جس مکان کے اندر محل کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا اسی کے اوپر والے خانے پر ابو بکر رہتا ہو کیسی اتباع ہے کیسی تقلید ہے کیسی فالو شپ ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے سیکنڈز بائی سیکنڈز کی لمحہ بائی لمحہ کی ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر مصروف ہے ہر لمحے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ایسی محبت صحبت اور اتباع کی تو افضل البشر بادل انبیائی بتحقیق کے مقام پر پہنچے کہ نبیوں کے بعد اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اس زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے بہتر آدمی جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے انہی کی جماعت کا حصہ بنایا ہے ایک لمحے کے لیے ذرا آج بیٹھ کر سوچئے گا کہ ہمارے آمال کیا ہیں میری نمازیں کیا ہیں میری کونسی شبہ داریاں ہیں میرے کیا معاملات ہیں کیا کاروبار ہیں اور پھر اللہ تبارک وطالہ نے اس سلسلے کا حصہ بنا دیا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات تیبہ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صرف بیت و ارادت پر موقوف نہیں ہے مریدین آگئے تابعین آگئے بیٹھ گئے بس معاملات چلتے رہے ہاتھ چوم لیا یہ کر لیا وہ کر لیا جو ایک رسمی طور پر ایک خانکاہی نظام ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہونے والے فساد گو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سب سے پہلے اقائد اور رسومات کی اصلاح نبی علیہ السلام کا وصال دور مبارک تو بعد میں شروع ہوگا حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا صحابہ کرام بڑی عجیب و غریب قیفیت کے اندر بڑی مجنون سی قیفیت کے اندر صحابہ کرام کے ہوش جواب دے چکے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنی کامل محبت صحبت اور اتبا کے ذریعے آپ نے اس امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور عقیدے کی اصلاح شروع کر دی نبی علیہ السلام کا جسد اثر موجود ہے لوگ کہہ رہے ہیں وسال فرما گئے پردہ فرما گئے صحابہ کرام کے ہوش جواب دے چکے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرماتے تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد ہے ہی کیا ماں سوائے ایک رسول ہونے کے یعنی کوئی خدا تو نہیں تھے محمد فرمایا قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ ان سے پہلے بہت سے انبیاء گزر چکے اَفَا اِمَّاتَا اگر وہ انتقال فرما جائیں اَوْ قُتِلَا یا وہ شہید کر دیے جائیں اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ دوبارہ سے تم اپنے ان شرکیہ عقائد میں پڑ جاؤ گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرماتے خدا کی قسم قرآن تو مکمل ہو چکا تھا لیکن ابو بکر نے جب یہ آیت تلاوت کی تو ایسا محسوس ہوا کہ آج ہی یہ آیت اتری ہے عقائد اور رسومات کی اصلاح فرمائی تصوف اور تذکیہ نفس فرمایا لوگوں کے من کا تذکیہ اور تصفیہ کیا عقائد اور رسومات کے بعد ان کو آمالِ صالحہ پر ڈالا اور سب سے پہلے خطبے کے اندر بنیاد رکھ دی کہ میں ابو بکر جب تک رسول اللہ کی مطابعت میں رہتا ہوں تم پر میری اطاعت واجب ہے لیکن اگر میں اگر اس اطاعت پر قائم دائم نہیں رہتا تو پھر تم مجھ پر میری اطاعت تم لوگوں پر واجب نہیں ہے پھر اسی طرح شرحی، فقعی، درس و تدریس، تحقیق اور تدوین نفاظ شریعت اور علمِ حدیث، تفسیر، سیرت، تاریخ، جہاد فی سبیل اللہ اسلامی معاشیات کی ترویج یہ وہ تمام شعبہ جات تھے جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دو سال سے بھی کم عرصے کے اندر اندر یہ سارے کام آپ نے رائج فرمائے دو سال کے اندر اندر ان تمام خطوط پر آپ نے کام کیا اور عقائد کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عبادات، معاملات اور تذکیہ نفس کی طرف بھی آپ نے توجہ فرمائی پھر اس کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بلکل اسی ترتیب پر اسی بنیاد پر اس فاؤنڈیشن کے اوپر آپ نے دین اسلام کے معاملات کو ایکسپینشن کی طرف لے کر گئے توسی کی طرف لے کر گئے اور آپ ہی کے دور خلافت کے اندر سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے دوسرے بزرگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایران تشریف لے گئے اور پھر ایران کو علم و حکمت سے اپنے کردار سے اپنی محبت اور خدمت سے رسول اللہ کی شریعت سے تذکیہ اور تصفیہ سے ایران کو پھر آپ نے چار دانگِ عالم کے اندر منفر فرمائے آگے چلتے جائیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلی تفسیر فارسی کے اندر پہلا ترجمہ پہلا ترجمہ قرآن کا جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فارسی زبان کے اندر جو ہے وہ رقم فرمایا پھر اس کے بعد مان اس کے بعد ساتھ ہی کے دور میں جو تابعین کا دور کہلاتا ہے صحابہ کرام کے بعد کا دور ہے اگر اس دور کی طرف ہم جاتے ہیں تو امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے جیسی شخصیت ہم نے ہمیشہ ایک پہلو کو دیکھا ہے جی بہت بڑے فخی تھے یا بہت بڑا محدث تھا بہت بڑا عالمِ دین تھا کبھی کتابیں کھول کر کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کبھی صوفیہ سے یہ درس حاصل کریں کہ قرآن و حدیث کا جو نور پھیلایا ہے اس کو پھیلانے کے لیے کس اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرتا امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے امام جعفر صادق جو اہلِ بیت کے امام ہیں ان کی صحبت میں زندگی کے آخری دو سال آپ نے شاگردی اختیار فرمائی آخری دو سال اور فرمایا زندگی کے آخری دو سال نہ ہوتے تو یہ امامِ عظم ابو حنیفہ برباد ہو جاتا امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ نہ صرف شاگرد مطلب آپ کے مورید صادق آپ کے داماد اور آپ کے بانجے بھی تھے سلسلہ آلی نقشبندیہ سے منسلک تھے امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے سب سے پہلے علم الکلام کو مدون کرنے والے کمپائل کرنے والے یہ جو فلسفیانہ بحث ہوتی ہے یہ امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے خود تھے اور یہ سلسلہ آلی نقشبندیہ ہی کا فیضان تھا کہ آپ نے یہ ساری علوم کو متعارف کروایا اور پھر اسی طرح آپ کے بعد آپ کی شاگردی میں رہ کر حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ لے جیسے بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں جن سے دوسرے سلاسل چلتے ہیں پھر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے تک یا آپ سے شروع کیا جائے اور اس کے بعد تک جتنے بھی عدوار صوفیہ کے آتے رہے ان تمام عدوار کے اندر بالخصوص سلسلہ آلی نقشبندیہ کے صوفیہ اعظام نے فلی پورے طور پر پارٹیسپیٹ کیا ہے پورے طور پر پورے طور پر پارٹیسپیٹ کیا ہے اور جس مقام پر جس طرح ملک و قوم کو دین کو شریعت اور طریقت کو ہماری خدمتوں کی ضرورت پڑی صوفیہ نقشبند نے اسی طرز پر بغیر کسی پسو پیش کے آگے بڑھ کر صفحے اول میں کھڑے ہو کر اپنی دینی علمی روحانی قلبی اور نظری خدمات اس امت کو پیش کرمائی ہے عزیز و دوست و بزرگو حدیث مبارکہ میں جیسا کہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی جو ہوتے تھے وہ شرعی سیاست بھی کیا کرتے تھے جب ایک نبی پردہ فرما جاتا تو ان کے بعد دوسرا نبی جب آتا تو وہ نبی ان کی قلب و نظر کی جہاں تربیت کرتا تھا وہ ان کے ملک کا قوم کا حاکم اور سرپرست بھی بنا کرتا حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے فرمایا وَسَيَكُونُوا خُلَفَا أُن فَيَكْسُرُونَ میرے بعد میرے خلافہ بہت آئیں گے میرے بعد میرے خلافہ آئیں گے اور فرمایا تا قیامت آتے رہیں گے وہ تعداد میں بہت زیادہ خلافہ ہوں وہی کام جو انبیاء اکرام علیہ السلام کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے خلافہ کا کام جو ہے نا وہ اسی طرز پر چلتا رہا خصوفیہ اعظام بالخصوص سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ خالد رومی کردی علیہ الرحمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا ہندوستان اور پاکستان میں اگر کوئی علم حدیث کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے عبدالحق محدث دہلوی کا نام لیتا ہے آپ کے بغیر علم حدیث انڈیا پاکستان میں آئی نہیں سکتا حدیث کی سنت کے اعتبار سے اتنی بڑی شخصیت سلسلہ آلیہ نقشبندیہ میں بیعت تھے مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر بھائی تھے خواجہ باقب اللہ علیہ رحمہ سے بیعت تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ قاضی سناولہ پانی پتی مظہری رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر مظہری کیا شاندار تفسیر آپ نے تحریر فرمائی اورن زیب عالمگیر آگے چل کر جب اکبر بادشاہ کا اختتام ہوا دین اکبری کا اختتام ہوا بڑی تفصیل سے قبلہ خلیفہ محترم جناب مولانا اعجاز نقشبندی ادامت فیوزہوں میں ارشاد فرما رہے تھے کہ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے احوال پڑھ کے دیکھئے کہ جب ضرورت پڑی ملک و قوم کو تو حکومت میں ایک عرصے تک تربیت فرماتے رہے اور جب ضرورت پڑی تو قید و بند کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو دعائیں تھیں آپ کی التجائیں تھیں آپ کے جتنی بھی شبانہ روز کی کوششیں اور محنتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورے اتمام کے ساتھ قبول فرمایا اور پورے ہندوستان کے اندر دین اسلام کا ایک مرتبہ پھر نفاظ ہو گیا پھر سے نفاظ ہوا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے بعد اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ یہ بادشاہ تھا اندوستان کا مغل سلطنت کا کس سے بیعت تھا مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالیٰ سے اور فتاوہ عالمگیری جو تحریر کی گئی وہ اسی اورنزیب عالمگیر کی رضا مندی پر ان کے حکم پر تحریر کی گئی کہ لوگوں کے مسائل کے لیے بڑی کتابوں سے مسائل نکال کر مختصر کر کے ان کو ذکر کر دیا جائے عزیزوں دوستوں بزرگوں تصور پاکستان کی بات کرتے ہیں تصور پاکستان کیا تھا ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے علامہ اقوال رحمت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیش کیا لیا کہاں سے تھا حضرت علامہ اقوال علیہ رحمہ شیر محمد شرقبوری رحمت اللہ تعالیٰ سے بیٹھ تھے اور ملک پاکستان کا تصور سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان نقشبندی مجددی علیہ رحمہ سے آپ نے یہ تصور لیا تھا آج ملک پاکستان جو موجود ہے اس کا تصور دینے والے نقشبند سلسلے کے آلیہ اعظام تھے عزیزوں دوستوں بزرگوں پھر پاکستان بنانے میں پیر سید جماعت علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا ملک پاکستان کو بنانے میں ان لوگوں کی خدمات صرف ہوتی رہیں فقراء کو تیار کرتے رہیں اور پھر ملک پاکستان کو بچانے میں حضور سونا سائی اور قبلہ محبوب سائی دامت فیوزہم وعطال اللہ عمرہ کو کون نہیں جانتا مرشد کریم نے خدمت کا کون سا پہلو ایسا ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیا نہ صرف ملک پاکستان بلکہ ملک پاکستان سے باہر نکل کر مرشد کریم نے بھرپور خدمات سر انجام دی بھرپور خدمات سر انجام دی کبھی کبھی بھی حضرت والا نے کھانا ٹائم پر کھاتے نہیں دیکھا نیور سوتے وقت پر نہیں دیکھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور آپ یہ دیکھیں کہ آج سے پہتے سال پہلے جو روٹین تھی چالیس سال پہلے جو روٹین تھی آج بھی اسی روٹین اسی لگن کے ساتھ اسی شوق کے ساتھ حضرت والا تشریف فرما ہوتے کیا حضرت صاحب کو کبھی بیماری آزاری نہیں ہوتی معاملات نہیں ہوتے گھر کے باہر کے معاشرتی طور پر معاشی طور پر کیا کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوتا کونسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت والا کی سیرت کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے اہد حاضر کے اس سپوت کو اگر دیکھا جائے تو عزیزو دوستو بزرگو چودہ سو سالہ تاریخ کی طرح حضرت والا اس پر پورے اترتے ہوئے نظر آتے کامل محبت کامل صحبت اور پھر کامل اتباع کی سوط میں پورے ملک پاکستان اور ملک پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو اپنی خدمات سے فیضی آپ فرما رہے ہیں ایک بچہ آگیا مطلب بچے بچے کی تربیت ہے ہر ہر فرد کی تربیت ہے اور خدمت کا ایسا آلہ ترین مزاج ہے کہ سبحان اللہ کیا کہنے حضرت صاحب کے گھر پر زہر کی نواز میں ایک بچہ آیا محلے کا ہی پڑھتے تو بہت اہم حدیثیں پڑوسیوں کے حقوق آج ذرا دیکھ بھی لو آدھا کیسے کیا ہے بچے کا سوال یہ ہے میٹرک ایفیسی کا لڑکا تھا کہتا ہے بابا جی آپ نے میری بلی دیکھی ہے بلی گم گئی ہے تو حضرت صاحب نے فرمایا بیٹا نہیں مجھے نظر نہیں آئی اثر کی نماز میں جب اس بچے سے ملاقات ہوئی تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ بیٹا بلی ملی ہے مطلب زہر سے اثر اس فکر میں تھے کہ میرا پڑوسی میرا محلے دار کسی پریشانی سے گزر رہا ہے فکر تھی تو اثر میں کہنے کو بڑی معمولی بات ہے یہ کیا بات ہوئی لیکن بڑے بڑے ملاوں کو یہ سوچ نصیب نہیں ہے ایک بچہ آیا حضرت والا میں گندے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر گندی عادتوں میں لڑکیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں خدا کی قسم اصلاح کا انداز بھی آپریشن بھی ٹریٹمنٹ بھی مریض کے مطابق ہے حضرت صاحب نے فقیر تھا حضرت صاحب نے اس فقیر سے فرمایا کہ بیٹا تبلیغ کریں وہ ایک ہفتے کے اندر ساری محبت کافور ہو گئی اور تبلیغ میں جوان کراچی کے اندر سب سے آگے سیم کیس لے کر ایک دوسرا لڑکا آیا کھانا چھوٹ گیا پینہ چھوٹ گیا یہ بڑی ہماری مطلب بڑی کومن بیماری ہیں بیکار کی وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کیا گند گھول رہے ہیں وہ آیا حضرت صاحب نے اس کی پیشانی پر انگوٹھا رکھا اور سائن جی اس کی پیشانی کو مسلتے جا رہے ہیں اور حضرت صاحب اس کو نصیت فرماتے جا رہے ہیں گویا کے پیشانی پر لکھی ہوئی بدبختی کو مرشد کریم چند لمحوں کے اندر دور فرما چکے ہیں بلکل وہی طریقہ کار جو حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالی نے بچوں کے استاد کے لیے فرمایا تھا کہ بیٹا تمہارے استاد کی پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا ہے ہے تو عالم دین لیکن مبادع یہ کہ کفر پر مر جائے ایمان نصیب نہ ہو بچوں نے کہا حضور اگر یہ لکھا ہوا ہے پڑھ لیا ہے تو پھر آپ دور بھی فرما دیں اور دور فرما دیں وہی عالم دین قاری صاحب بچوں کا استاد حضرت مولانا طاہر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بنے عزیزوں دوستوں بزرگوں اس تمام گفتگو کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس مشن کا حصہ بننا ہے اور حصہ کیسے بننا ہے بھرپور طریقے سے بننا ہے خود تو آتا ہوں بیوی بچے آتے ہی نہیں خود آتا ہوں بیوی بچوں کو لانے کی توفیق ہی نہیں جب لائیں گے نہیں تو تربیت کیسے ہوگی گھر کا ماحول کیسے بدلے گا محلے کا ماحول کیسے بدلے گا مسجد کا ماحول کیسے بدلے گا علاقے کا ماحول کیسے بدلے گا میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر انقلاب لے آئیں تو صرف سوالات کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا صرف پوچھتے رہنے سے کہ بھائی حضرت صاحب اس موجودہ حالات میں کیا سانی جی ارشاد فرماتے ہیں یہ سوال اور جواب سے انقلاب نہیں آتے انقلاب آتے ہیں مرشد کریم کی طرح کام کرنے سے دن رات ایک کرنے سے کھانا پینا چھوڑنے سے نیندوں کو برباد کرنے سے گھر بار کو آگل لگانے سے انقلاب آیا کرتا ہے عزیزو دوستو بزرگو اگر چاہتے ہیں تو آئیے بیٹھئے اور اپنے اہل و آیال کو بھی اس در پر لے کر آئیے پھر اللہ تبارک و تعالی جب نواز دے مولوی بن گئے مفتی بن گئے شیخ الحدیث بن گئے کسی مقام کسی منصب پر پہنچ گئے آپ دیکھیں نا حضرت والا کو جب سے یہ ڈیوٹی یہ ذمہ داری وہ اکثر دوست کہتے ہیں جس بندے کو درد ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے وہ جگہ جگہ گھومتا رہتا ہے حضرت صاحب کو دیکھئے کہ کیسے قریہ قریہ بستی بستی اس پیغام اس درد کو لے کر گھوم رہے ہیں مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس طرز کے اوپر جب تک ہم کام نہیں کریں گے صرف بس پڑھ لیا ہو گیا کر لیا رضائی اڑ کر سو گئے کھانا کھا کر بس نو گھنٹے کی نین پوری ہونی چاہیے تو عزیز و دوست و بزرگو انخلاب ایسے نہیں آئے گا محنت کرنی پڑے گی اور جب اللہ نواز دے تو مرشد کریم کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا پھر اور لگن اور جتن اور محنت پھر یہ نہیں کہ میں چار شاگردوں کوئی اپنے لے کر بیٹھ گیا ان سے ہی باہر نہیں آرہا مجھے ان سے ہی ست نہیں مل رہی دو چار بندے جو حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مرشد کریم نے ایک دفعہ تعلیم فرمائی کہ خواجہ صاحب ایک مرتبہ گزرے تو ایک خلیفہ صاحب دو چار دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے فقراء میں پیر بھائیوں میں تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جب وہاں سے گزرے تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس خلیفہ صاحب کی توجہ اس طرف نہ ہو زکی فقراء کی آپ نرازگی کی حالت میں تشریف لے گئے جیسے ہی جانے کہ بات پتا چلا تو فوراں بھاگے بھاگے حاضر ہوئے تو خواجہ صاحب نے پھر بڑی سرزنیش فرمائی سختی فرمائی کہ آپ شاید ہم سے بڑے ہو گئے ہیں آپ کو ہماری صحبت کی ضرورت نہیں ہے اور مرشد کریم کا انداز کیا ہے کہ مرشد کریم اس مسند پر تشریف فرما ہو کر یہاں تک کسر نفسی اور آجزی فرما چکے ہیں کہ بیٹا میں آپ لوگوں میں نہ بیٹھوں تو میرے لئے مشکل ہو جائے تو عزیزوں دوستوں بزرگوں ضرورت یہ سمر کی ہے کہ مرشد کریم کے پیغام کو مرید ہوتا ہے نا تین طرح کا ایک رسمی مرید ہوتا ہے ایک دنیا کے لئے مرید ہوتا ہے اور ایک مرشد کے مشن کے لئے مرید ہوتا ہے تو نہ تو رسمی مرید بننا ہے نہ دنیا کے اغراض و مقاصد کے لئے مرید بننا ہے کاروبار چمک جائے ایڈمیشن ہو جائے پاف ہو جاؤں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے اچھی جگہ شادی ہو جائے یہ دنیاوی مرید رسمی مرید آیا گیا بس پتا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک ہے حقیقی مرید جو مرشد کی آنکھ کا تارہ بن جاتا ہے مرشد کی مراد بن جاتا ہے ہم سب کو مرشد کریم کی مراد بننے کی ضرورت ہے اور وہ تب ہی بنیں گے کہ جب تبلیغ کو جب مشن کو آگے سے آگے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرشد کریم کے دامن سے تعدم وابسین نتی رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مرشد کریم سے کما حقہو جیسا کہ حق ہے ویسے اقتصاب فیض کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت نداز میں اظہار خیال فرما رہے تھے حضرت علامہ و مولانا انیل حسن مقصودی نقشب علی صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اور ہم تمام کو ان کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ آج کا یہ دن اپنے آب اتاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے اور گلشن مقصود الحمدللہ چمک دمک رہا ہے کسی نے کہا نا کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو سجو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجو رسول اور عجب تماشا ہو بروزِ غشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور محروب بروے رسول کہ سب ہوں پیش خدا اور محروب بروے رسول میں گزارش کروں گا اور انگی ٹاؤن سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب محمود صاحب سے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں میں اظہار خیال کے لئے دعوت دوں گا ان اشار کے ساتھ کہ آج مرشدِ قریم جو فیض بات رہے ہیں شائر نے کہا کہ افلاق سے سینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے افلاق سے سینچی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے یہ عشق کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اور درد و علام کے مارے ہوئے کیا دیتے گئے درد و علام کے مارے ہوئے کیا دیتے گئے ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے گئے اور اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں سوک جنو یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے گئے اور اللہ اللہ کی یہ جانے سے جو اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے گئے میں انہی اشعار کے ساتھ دعوتِ خدا دوں گا محترم جناب خلیفہ محترم جناب حضرت علامہ و مولانا شہزاد کمل مقصودی نقشبندی صاحب کو کیا پائیں اور ازار خیال پیش فرمائیں تمام عباب محبت سے باعوازے بلندرود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلات وصلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتیو اللہ ورسولہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَا الصَّابِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي جُلْ أَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا محبت کے ساتھ باعواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائی اللہم صلِعَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيِّنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِهُ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور بشمار درود و سلام حضور نبی اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وَبَارَكَ وَسَلِّمَا کی ذاتِ بابرکت پر کہ جن کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کائنات و ما فیہا کو تخلیق فرمایا اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس رب لمجزل کی عطا کردہ توفیق سے آج اپنے قلوب و احسان کے تذکیئے کیلئے اللہ رب العزت کے برگزیتہ بندے کی صحبت و معیت میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی پاک بارگا میں قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ پیارے پیرو مرشد کو صحت و تندروفتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور آخری دم تک ہمیں مرشد کریم کی صحبت میں حاضر ہو کر اپنے من کا تذکیہ و تصفیہ کرتے رہنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے حضرینِ محترم دینِ اسلام میں مسلمانوں کو ایک نظر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جمعاتی زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے فتنے فساد اور انتشار کی شدید مزمت کی گئی ہے آپ دیکھیں نظامِ عبادت کی روح اجتماعیت میں ہے اور وہ اس لیے کہ مسلمانوں کا تعلق ہمیشہ ایک مرکز کے ساتھ رہے اب دیکھیں کہ نماز ہر انسان تنہا بھی ادا کر سکتا ہے بلکہ تنہا نماز ادا کرنے میں ریاکاری اور دکھاوے سے بندہ محفوظ رہتا ہے تنہا نماز ادا کرنے میں اخلاص اور للہیت کے بھی بندہ قریب قریب ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا اسی طرح نماز جماعت کو دیکھیں نماز ایدین کو دیکھیں حکم ہے کہ شہر کی جامع مسجد یا ایدگا کے اندر ایک امام کے ساتھ ایک امام کے پیچھے سب مل کر نماز ادا کریں نماز جماعت تنہا نہیں ہے اکیلہ کوئی نہیں پڑھ سکتا اکیلے کی نماز جماع نہیں ہوتی اکیلے کے لیے نماز جماع نہیں ایدین کی نماز بھی اکیلے کے لیے نہیں یہاں بھی اللہ رب کائنات نے اجتماعیت کو برقرار رکھا کہ جب مسلمانوں کا حجوم بڑھا تو ایک امام کے پیچھے انہیں جامعہ مسجد یا ایدگا کے اندر سب کو جمع کرنا ضروری کرا دی دیا روزے کی عبادت کو دیکھیں اجتماعی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہر ملک کے مسلمان آب و ہوا اور موسم کے لحاظ سے الگ الگ مہینوں میں روزے رکھ لیتے لیکن ایسا نہیں کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے کہیں روزے کا دورانیاں زیادہ ہے کہیں کم ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اجتماعی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں بھی جماعتی شان برقرار پھر آپ دیکھیں حج اللہ رب کائنات نے خاص ایام میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے اگر الگ الگ ملکوں کے لوگ الگ الگ مہینوں میں الگ الگ اوقات میں بیت اللہ جاتے ایسی صورت میں رش بھی کم ہوتا کسی قسم کی دشواری کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا آسانی ہوتی لیکن اللہ رب کائنات نے یہاں بھی مسلمانوں کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ ایک ساتھ خاص ایام میں اللہ کے گھر حاضر ہو کر اللہ کے گھر کا حج کریں اب ہوتا کیا ہے کہ تمام تر مسلمان اپنی وطنیت قومیت تہذیب و تمدن اور معاشرت کے سارے کے سارے امتیازات کو مٹا کر اپنی اپنی بولیوں کو چھوڑ کر ایک بول میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ارض کرتے ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریعہ لبائک رنگ الگ ہے زبان الگ ہے علاقے الگ ہیں تہذیب الگ ہیں معاشرت الگ ہیں لیکن اللہ رب کائنات نے حج کی عبادت میں بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھا ہے مسلمانوں کی شان کو برقرار رکھا ہے ایک مرکز کے ساتھ مسلمانوں کو قائم رکھا ہے اب آپ دیکھیں کہ عبادات پر جب ہم نے نظر دڑھائی تو پتا چلا کہ اللہ رب کائنات نے عبادات میں بھی اجتماعی حسن رکھا ہے اجتماعی حسن رکھا ہے اور پھر دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی مثال آپس میں پیار محبت ہمدردی کے طور پر فرمایا کہ وہ ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کے ایک عز کو ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورے کا پورا وجود انسان کا لرز جاتا ہے پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے حاضرین محترم آپ دیکھیں کہ جسم کے اگرچہ آزام مختلف ہیں ہر عز کی شکل الگ ہے اس کا مقام الگ ہے اس کا کام الگ ہے لیکن لیکن سارے کے سارے آزام مل کر کے ایک مکمل اور کامل انسان بنتا ہے جسم کے جو آزام ہیں بظاہر وہ مختلف ہیں ان کے کام بھی مختلف ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ جسم کے تمام آزام میں حکمران ایک ہے حکمران ایک ہے اور آزام جو حکمران ہے وہ انسان کا دل ہے دل کے کہنے پر زبان بولتی ہے دل کے کہنے پر آنکھ دیکھتی ہے دل کے کہنے پر ہاتھ پکڑتے ہیں دل کے کہنے پر پاؤں چلتے ہیں یہ سارے کے سارے آزام ان کا کام الگ الگ ہے ان کی شکلیں الگ الگ ہیں ان کا مقام الگ الگ ہے لیکن ان میں ایک حکمران جو دل ہے جو وہ کہتا ہے وہ آزام کرتے ہیں جب مسلمانوں کو ایک مرکز سے جوڑا جاتا ہے مسلمانوں کو جب اجتماعیت کا حکم دیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا پھر اس میں ایک حکمران ہوتا ہے ایک رہبر ہوتا ہے ایک ہاتھی ہوتا ہے جو لیٹ کرتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے جو حکم سادر فرماتا ہے اور سارے کے سارے اس کے حکم پر لبیہ کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں امیر بنا دیے گئے اب اس آیہ مقدسہ میں بظاہر تین ہستیوں کی اطاعت کا حکم ہے اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اور تیسری اطاعت اول الامر کی ہے اور اس میں اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط ہے شرط کے ساتھ نہیں غیر مشروط ہے اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اللہ کی رسول کا حکم ہے ماننا ہے لیکن اول الامر کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے اللہ اللہ رب کائنات نے آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَ تُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تم تردد میں پڑھو تمہیں کوئی شک ہو تم شک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو تو اس بات کو اس اس کے رسول کی طرف لٹا دو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں لے جاؤ یاد رکھئے گا یہاں برملہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت غیر مشروط اللہ کے رسول کی اطاعت غیر مشروط لیکن اول الامر کی اطاعت وہ مشروط ہے لیکن یہ بات بھی ہمیشہ ذہن رشین رہنی چاہیے کہ یہاں اللہ اور رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں ایک چیز کا استثناء ہے کہ خلاف شرع وہ حکم نہ دیں خلاف شرع حکم نہ دیں اگر خلاف شرع حکم دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی بات نہ مانی جائے لیکن اگر وہ خلاف شرع حکم نہیں دیتے تو ان کی ہر ایک بات کو ماننا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ایک چیز کا استثناء ہے کہ وہ خلاف شرع کوئی حکم نہ دیں حاضرین محترم جب اطاعت کی بات کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اول الامر کی اطاعت تو اطاعت ہے کیا یاد رکھیں مسلمان کا کام صرف ایسی اطاعت کرنا نہیں کہ جو اسے پسند ہو جو اس کے مزاج کے مطابق ہو جسے وہ پسند کرتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے تو وہ اسے تو مان لے جو اس کے مزاج کے مطابق ہو اسے تو ایکسپ کر لے لیکن جو بات اس کے مزاج کے خلاف ہو وہ اسے رد کر دے اسے قبول نہ کرے یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے اطاعت اپنے ذوق کے مطابق اللہ کے حکامات پر عمل کرنا نہیں ذوق کے مطابق نہیں بلکہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے جس طرح اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا اور اس میں کسی قسم کے تردد کے اندر مبتلا نہ ہو نہ یہ اطاعت ہوا کرتی ہے آقا کریم نے فرمایا فرمایا کہ ایک مسلمان مرد ایک مسلمان شخص اس کے لیے امیر کی بات سننا اور اطاعت کرنا ضروری ہے ہر اس بارے میں ہر اس شے کے بارے میں جسے وہ پسند کرتا ہے یا نا پسند کرتا امیر کا حکم ہے رہبر کا حکم ہے مرکز کا حکم ہے ہاتھی کا حکم ہے لیڈر کا حکم ہے مرشد کا حکم ہے اب وہ بات چاہے ہمارے مزاج کے مطابق ہو یا مزاج کے مطابق نہ ہو جب حکم آ گیا ہے تو پھر اطاعت کرنی ہے پھر فرما برداری کرنی ہے پھر جو کہا جا رہا ہے اس بات کو نہ صرف سننا ہے بلکہ سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے حضرات صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی لجمعین کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی اطاعت کی حرمت شراب کے موقع پر حضرات صحابہ نے جس طرح آقا کریم صلی اللہ و سلمہ کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی اس کی نظیر نہیں ملتی حضرت انس فرماتے ہیں ہم حضرت ابو طلحہ کے گرہ شراب کی مجلس میں جمع تھے ہم شراب پی رہے تھے آپ فرماتے ہیں باہر سے کسی نے آواز دی شراب حرام کر دی گئی شراب حرام کر دی گئی حضرت انس فرماتے ہیں جو لوگ جمع تھے ان میں سے باز نے کہا جاؤ یہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کرو آیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا چھوٹ کہہ رہا ہے حضرت انس فرماتے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے باز نے یہ کہا کہ پہلے شراب کے برطنوں مٹکوں کو توڑو بعد میں جا کر تصدیق کرنا پہلے شراب کے برطنوں کو توڑو اس لیے کہ اگر یہ کہنے والا جوٹا ہوا تصدیق کے بعد پتا چلا کہ شراب کی حرمت کا ابھی حکم نہیں آیا تو ایسی صورت میں شراب اور آجائے گی لیکن اگر یہ سچ ہوا تو کہیں تصدیق کرنے کے چکتر میں تاخیر کا شکار نہ ہو جائے اس طرح اطاق ہمیں جب مرشد کریم کی طرف سے کوئی حکم ملے یا مرکز کی طرف سے حکم ملے اور ہم تصدیق کرنے میں سارا وقت برباد کر دیں سارا وقت تصدیق کرنے میں گزار دیں اگر کسی نے مرکز کی طرف سے یہ کہا ہے کہ اپنے علاقے سے ایک گاڑی بھر کر مرکز پہ لے آؤ اور مرشد کریم یہ چاہتے ہیں تو مرشد کریم آپ بتائیں یہ چاہتے نہیں ہیں اگر مرکز کی طرف سے اس طرح کی بات پہچائی جائے جس میں تبلیغ کا ذکر ہو لوگوں کو جھوڑنے کا ذکر ہو نیکی کی دعوت دینے کی بات ہو برائی سے روکنے کی بات ہو تو ہمیں کسی قسم کی تصدیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں آگے بڑھ کر کام کر دینے تو انہوں نے کہا ابھی تصدیق میں نہ پڑھو پہلے شراب کے برطنوں کو توڑو اور ایسا ہی ہوا انہوں نے شراب کے برطنوں کو توڑ دیا بعد میں جا کر تصدیق کی حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کس نے نہیں سن رکھا غزوہ تبوک میں جب وسائل ہونے کے باوجود جب آپ پیچھے رہ گئے سستی اور قاہلی کی وجہ سے آپ نہ جا سکے اور بعد میں آقا کریم نے بلایا اور پوچھا دوسروں نے تو ہیلے بہانے کیے لیکن قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کی جناب میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ وسائل تو میرے پاس تھے نہ جانے کی وجہ سستی اور قاہلی ہے اور پھر دیکھئے آقا کریم نے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کا امتحان لیا اور حضرات صحابہ سے فرمایا کوئی بھی قاب بن مالک سے بات نہیں کرے گا کوئی قاب بن مالک سے بات نہیں کرے گا آج ہم سے تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی خفا ہو جائے مرشد کریم آئے تھے دور دراز کا سفر کر کے رش تھا حضرت والا سے مسافہ ہی نہیں ہو سکا اور ہم شکوہ کرتے ہیں میں اتنی دور سے آیا تھا میں دوست کو بھی لے کر آیا تھا نہ میری ملاقات ہو سکی نہ دوست کی ملاقات ہو سکی نہ میرا مسافہ ہو سکا نہ دوست کا مسافہ ہو سکا اور ان چیزوں کو عذر بنا کے ہم خفا ہو رہے ہوتے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حجت بنا رہے ہوتے ہیں حضرت قاب بن مالک رضی اللہ فرمایا قاب بن مالک کی بیوی کو کہہ دو کہ وہ بھی قاب بن مالک سے دور ہو جائے وہ بھی بات نہ کرے آپ ذرا اندازہ تو لگائیں قاب بن مالک رضی اللہ تعالی حضرات صحابہ گزرتے ہیں قاب بن مالک دیکھتے ہیں دل جاتا ہے بات کرنے کو لیکن کوئی صحابی رسول بات نہیں کرتا یہاں تک کہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی آپ کے بارے میں تو یہاں تک نکھا ہے کہ آپ قریب ہوئے تو قاب بن مالک نے آپ کو خدا اور رسول کے وافتہ دیئے کہ میں تمہیں خدا اور رسول کا وافتہ دیتا ہوں اس بات کے بارے میں مجھے بتاؤ تو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی جو اس وقت اس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ سے بات نہیں کرنی جب انہوں نے خدا اور رسول کا واسطہ دیا تو قطادہ رضی اللہ تعالی انہیں فقط یہ کہہ کر جواب دیا کہ اس بارے میں اللہ اس کا رسول بہتر جان کا بات نہیں کی ہم کلام نہیں ہوئے اور اسی اسنا میں شاہ غصان نے ایک خط لکھ دیا کعب بن مالک کو ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تم سے بے رخی اختیار کر لی ہے اور تمہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کوئی صحاب یہ رسول تم سے باز نہیں کرتا یہاں تک کہ تمہاری بیوی کو تم سے دور کر دیا ہائے ایسا بھی کوئی ظلم کرتا ہے ایسے بھی کوئی پریشان کرتا ہے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں عزت بھی دیں گے مقام بھی دیں گے اور تمہیں وہ خط پڑھا تو خط پڑھ کر آپ رونے لگے رونے لگے اور روتے ہوئے یہ ارز کرتے ہیں ہائے میرا نبی پاک سے عشق میری محبت جو نبی پاک سے تھی وہ اتنی مشکوک ہو گئی کہ آج غیر مجھے خط لکھ کر اپنی طرف بلانے لگے میری محبت اللہ کے رسول سے میرا عشق اللہ کے رسول سے وہ اتنا مشکوک ہو گیا ہے کہ اگیار اب خط لکھ مجھے اپنی جانب آنے کی دعوت دیتے آپ نے خط پھاڑا اور جواب دیا اے شاہ غسان یہ محبوب کی تھوڑی سی بے رخی پر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں محبوب کے ساتھ بے وفائی کر جاؤ یہ محبوب میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تو تب بھی میں ان کے قدموں سے دور جانے والا نہیں ایسے اطاعت گزار ایسے فرما بردار حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی رجمعین اللہ رب کائنات نے حکم دیا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آگے فرمایا جو تم میں امیر مقرر کیے گئے ہیں استثناء ایک بات کا ہے کہ اگر یہ خلاف شرع حکم دیں اس کی نا پیروی کرو اس کو نہ مانو ابھی خلیفہ محترم ڈاکٹر اجاز حسین مقصودی نقشبندی صاحب اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم یہاں تو کوئی کام خلاف سنت ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے خود بھی سنت پر عمل کرنے والے اور جو ان کے پاس آ جائیں انہیں بھی نبی پاک سنتوں کا پیکر بنا دیا کرتے یہاں سے کوئی خلاف شرع ہمیں حکم آئے گا یہاں تو شریعت کا پابند بنایا جاتا یہاں تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک زندگی کا ایک ایک گوشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلمہ کی سنت کے مطابق کرنے میں گوشہ حاضرین محترم جب ایک مرید اپنے شیق کے ہاتھ پر بیعت کہ معروف میں آپ کی اتباع کی جائے گی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں جب ہم لوگ بیعت کرتے تھے تو ساتھ یہ اہد کرتے تھے کہ ہر حال میں حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر ہم پریشان نہ ہوتی ہیں جو اعتراضات کیا جاتے ہیں ان اعتراضات کی وجہ سے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے پریشان نہ ہوا کریں کیونکہ جب حق ہم پر آیاں ہو گیا ہے حق جب ہم پر واضح ہو گیا ہے جب ہم نے اپنے پیر و مرشد کو اتنا قریب سے دیکھ لیا ہے کہ یہ خلاف سنت کوئی عمل کرتے ہی نہیں ہے تو پھر تردد میں پڑھنے کی قطن ضرورت نہیں ہے قطن ضرورت نہیں ہے حاضرین محترم جماعت اللہ رب کائنات کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی جماعت عطا فرمائی جو فرقہ پرستی سے پاک ہے جو انتہا پسندی سے پاک ہے جو اپنی اور پوری امت کی اصلاح کی فکر دیتی ہے جو اپنی اصلاح اپنے گھر والوں کی اصلاح اپنے اہل محلہ کی اصلاح اپنے گاؤں شہر اور اپنے ملک پوری امت کی اصلاح کے لیے آپ کو فکر دیتی ہے کہ جہاں نکلیں اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہیں انہیں اللہ کے قریب کر دیں ایسی جماعت ملنے کے بعد پھر پریشان ہونا اور تردد کا شکار ہونا اور پریشان ہونا اور شک و شبہات کے اندر مبتلا ہونا میں یہ بات یہاں ارز کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص جماعت سے جدا ہوتا ہے جماعت سے الگ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا غرور اس کا قائد اور خود پسندی اس کی رہبر بن جاتی ہے جو شخص جماعت سے کرتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتا ہے تو پھر غرور اس کا قائد بن جاتا ہے خود پسندی اس کی رہبر بن جاتی ہے پھر وہ ہر شکاری کا شکار بن جاتا ہے ہر لالچی شخص کا وہ تر نوالا بن جاتا ہے اور جو جماعت کے ساتھ جڑتا ہے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے جماعت میں شامل ہونے کے ساتھ وہ مسلمانوں کے جسم کا حصہ بن جایا گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ نے مثال دی جسم کی مثال دی وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور جسم کے جب کسی ایک عز کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم پوری جماعت اس کے لیے بیچین ہو جایا کرتی ہے بیچین ہو جایا کرتی ہے حاضرین محترم یاد رکھئے گا بیڑیا بکریوں کے ریور پر بکریوں کے ریور پر حملہ نہیں کرتا بیڑیا بکریوں کے ریور پر حملہ نہیں کرتا بیڑیا بکریوں کے ریور سے جو بکرییاں الگ ہو جاتی ہیں ان پر حملہ کرتا تو اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ جوڑے رکھیں اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ مضبوط کریں کیونکہ جماعت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوا اور اللہ تبارک وطالعہ کا فضل احسان کہ اس پاک ذات نے ایسا ہمیں رہبر عطا فرمایا یہ نورانی چہرے والے فقرہ کی ہمیں حسین جماعت عطا فرمائی جو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے حال عوال لیتے رہتے جو پیار محبت سے ملتے ہیں خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اللہ تعالی ہماری ان محبت وں کو سلامت رکھ اور ایک اور بات کہ جسم کے اندر سے حملہ آور ہونے والی بیماری جسم کے اندر سے حملہ آور ہونے والی بیماری باہر سے آنے والی بیماریوں سے زیادہ خدرناک ہوتی ہے اپنے من میں ہم جان کے کہیں کسی معاملے میں شک اور تردد میں مبتلا تو نہیں کیونکہ یہ اندر سے اگر ہمارے بیماری لگی تو پھر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے یہ ناسور بنے گی ناسور بنے گی اپنے من میں جان کے اگر کسی قسم کے تردد کے اندر مبتلا ہے کوئی شک ہے کوئی شبہ ہے تو اسے دور فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیر بائی جو ہمارے بائی ہیں جو پیارے پیر و مششد کی محنت ہیں جو پیارے پیر و مششد کا جن کی وجہ سے یہ باغ سجا ہوا ہے اگر ہمارا کوئی پیر بائی اس قسم کے تردد کے اندر کریں حاضرین محترم یہ اتنا پیارا جو یہ گلشن میرے مرشد کریم کا ہے یہ ساری محنت میرے مرشد کریم کی ہے ایک ایک فقیر کو تیار کرنا ان کے سروں پہ امام آجانا ان کے چہروں پہ سنت رسول آجانا ان کا گر نور بھو جانا یہ پیارے پیر و مرشد کوئی ایک پھول بھی مرجانے نہ پائے اور جہاں آپ دیکھیں کہ یہ پھول تھوڑا سا مرجا رہا ہے تو اس کی آبیاری کریں آگے بڑھ کے کیوں میرے مرشد کے گلشن کا پھول یہ سوکے کیوں یہ مرجائے وہ شب شبہات اسے یقین میں بدل دیں پیارے پیر و مرشد جوش اور جذبے کے ساتھ اس وقت لگے ہوئے تھے آج بھی وہی جوش اور جذبہ سلامت ہے ان کی زندگی ہمارے لئے عملی نمونہ ہے اللہ رب کائنات کی پاک برگا میں دعا ہے و رب کریم ہمیں مرکز سے جڑے رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور مرکز سے جزاک اللہ خیر وحسن جزا وقدار بہت خوبصور انداز میں گلتبو فرما رہے تھے حضرت والا کے اندھیائی بیار خلیفہ موطرم جناب حضرت اللام ومولانا مفتی محمد شہزاد کمل مقصود نقشمندی دامت برقاد مگو سیا دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے ازار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں نقش سورة اشار کے ساتھ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرکے فرکے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر کارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر کرب تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر اور اسلام کا دم بھرتا ہے کفر سے پھر کیوں درتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یدو کی شہادت پیدا کر اٹھ شیر مجاہد ہوش میں تعمیر خلافت پیدا کر اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا پشاور سے تشریف لائے ہوئے حضرت والا کے انتہائی پیارے خلیفہ موطرم جناب حضرت علامہ و مولانہ ڈاکٹر پروفیسر ایک بار پیر دروشری پڑھیں علامہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد و بارک سلام نحمد و نسلی و نسلی مالا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فیل قرآن المجید والفرکان الحمید اہدن السراط والمستقیم سراط اللہ نعمت علیہم صدق اللہ علی و صدق رسول نبی کریم اس بندہ آجز نے مرشد کریم کی نگاہ کرم کی تفیل آپ سب بائیوں کے سامنے اللہ کے پاک کلام سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرح حاصل کیا رب العزت سے درخواست تھے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مقبوم بیان کرنے ہم سب کو سننے سمجھ نے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے حکم فرماتا ہے کہ رب سے ہم ہر نماز کم از کم دن رب سے سرات مستقیم کی ہدایت کی دعا کریں اور رب فرماتا ہے یہ ان کا راستہ ہے جو انام یافتہ لوگ ہیں انام یافتہ لوگ انبیاء ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں سوالہین ہیں اور ان انام یافتہ لوگوں کا جو راہ ہے وہ محمد مصطفی احمد مجتبا نور مجسم نور ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی مبارک وسلم کی شریعت متحرہ ہے اور اس شریعت متحرہ کے مختلف جہات ہیں کیفیات ہیں جن میں سے ایک بہت بڑا شعبہ وہ تبلیغ دین کا ہے اور صوفیہ اکرام کا یہ خاصہ ہے کہ تبلیغ دین ابلاغ کا یہ شعبہ خمیشہ سے ان کی سپیشلٹی ان کی خاصیت ان کی خصوصیت رہی ہے کہ خدا کے بندوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آقام جس طرح سے ہیں اسی طرح سے پنچا دیے جائیں اب اس کے اندر تلاش کرنا اس کی گہرائی میں اترانا اور اس میں سے موتی نکالنا یہ دین کے مختلف شعباجات سے تعلق رکھنے والے مختلف جو نبی کریم علیہ السلام کی نیابت کی صورتیں ہیں ان سے مطالق لوگوں کا خاصہ ہے جیسے اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں رب نے بیان فرمائی بطور رسول آپ کی رسالت کی ذمہ داریاں ان میں سے ایک یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ کہ یہ قرآن پاک کی آیات کی فرماتے ہیں اور تسکیہ نفس فرماتے ہیں اور قرآن و حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں اب آپ اس بات کو دیکھئے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت یعنی ناظرہ کا علم قرآن کو تلاوت کرنے کا علم قرآن کے تلفظ کو صحیح کرنے کا علم قرآن پاک کی صحیح ادائیگی کا علم حفظ کا شعبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نائبین میں سے نیابت کا ایک شعبہ ہے ہم اس کو کم تر سمجھتے ہیں ایک عالم دین پشتو زبان میں انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی ایک صاحب نے ازان دی اور ازان دینے میں کچھ تلفظ ان کا صحیح نہ تھا ان علام صاحب فرماتے میں نے ان سے کہا صاحب آپ ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں ازان دیتے اس کے تلفظ کی ادائیگی کو صحیح کیجئے اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے پشتو کی الفاظیں میں معنی بتاؤں گا انہیں کہا لفظ ہے موگا پنجابی میں استعمال ہوتا ہے وہ میخ جو زمین میں گاڑتے ہیں اس کو موگا کہتے ہیں میرے خیال میں آپ بھی موگا کہتے ہیں کہتے ہیں اس میں میم پر پیش ہے تو لفظ ہے کیا موگا کس کو کہتے ہیں اس میں کہا جو زمین میں گاڑتے ہیں کہا اگر میم پر زبر لگ جائے تو مگا پشتوں میں چونٹی کو کہتے ہیں کہا آپ نے کہا زیر زبر پیش سے فرق نہیں پڑتا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیر زبر پیش کی اور تلفظ کی غلط ادائیگی سے بھی فرق پڑ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ایک شعبہ یہ ہے حفظ و ناظرہ کا شعبہ دوسرا تسکیہ نفس کا شعبہ ہے جو صوفیاء کا شعبہ ہے اور تیسرا قرآن و حکمت قرآن و سنت کی تعلیم و تعالیم درس و تدریس کا شعبہ ہے جو ہم مدارس کی صورت میں دیکھتے ہیں صوفیاء اکرام کو ہم خانقہوں کی صورت میں دیکھتے ہیں جیسے ہمارا یہ مرکز خانقہ ہے یہاں پر اور اسی طرح حفاظ اور قرآن حضرات تجوید سکھاتے ہیں ناظرہ سکھاتے ہیں حفظ کرنہ سکھاتے ہیں کوئی کتنا ہی بڑا شایخ تفسیر ہو لیکن اگر وہ حافظ قرآن نہیں تو وہ حفظ کے شعبے میں بچوں کو حفظ نہیں نہیں کرا سکتا ہر کسی کا اپنا شعبہ ہے مجھے جو آج کے لئے موضوع دیا گیا وہ ہے تبلیغ دین میں جدت کی ضرورت و اہمیت جدت کی مختلف شکلیں اپنانے کے فوائد اور نظر انداز کرنے کے نقصانات میں آپ سے چیدہ چیدہ اس حوالے سے باتیں کروں گا سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی احکامات کے حوالے سے اس چیز کو سمجھ نہ چاہئے کہ ہمارے فقہا نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ تغیر احکام یہ زمانے کے ساتھ احکام کے اندر تغیر آ جانا فرق آ جانا یہ دین کا بنیادی فکر کے اصولوں میں سے ہے کہ زمانے کے ساتھ احکام بدلتے ہیں اور ہمارے فقراء کہتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ بعض اوقات بعض احکام بدل جایا کرتے ہیں اور دوسرا اصول ہمیں یہ عطا کیا کہ اشیاء کے اندر اصل جو ہے وہ اباحت کی ہے یعنی جو بھی چیز نہیں آئے گی موبائل حدیث کا لکھنا لوگوں کو بیجنا ہے اس کے اندر بیانات کا کرنا ہے اس میں بیانات کو شیئر کرنا ہے اس کے اسلامی گروپس بنانا ہے یہ جتنی چیزیں اس کے اندر صرف ایک موبائل سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ جو استعمال ہم دینی ضرورت کے لحاظ سے کرتے ہیں ہماری فقہا اجازت ہے اس کے استعمال کی اجازت ہوگی اگر کوئی مفتی کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ قرآن و سنت سے اس کی دلیل لائے گا نظیر لائے گا کہ اس وجہ سے اور اس دلیل کی وجہ سے یہ فلان کام جو اس کے اندر اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے یہ اصول ہے کوئی مفتی مسلمان پر کوئی چیز خود سے حرام نہیں کر سکتا اس کے لئے ضرورت ہے کہ وہ قرآن و سنت سے واضح دلیل لائے دلیل کی وضاحت کی بنیاد پر اس کا حکم پر مقرر کیے جائے گا کہ مکروح ہے مکروح تنظیح ہے تحریم ہے پھر اس کے چھ فقہا صحابہ مقرر کیے عبداللہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعانیٰ حضرت علی شیر خدا حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اور حضرت زید رضی اللہ یہ اصحاب رسول تھے جن کو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں فقی اور مفتی مقرر کیا کہ یہ فتوہ یہ حضرت دیں گے ان میں سے تین حضرت تین کے لئے اپنا فتوہ چھوڑ دیتے تھے عبداللہ ابن مسعود حضرت علی یا حضرت عمر میں سے کسی کا فتوہ آپ کے سامنے ہوتا تو بعض اوقات آپ اپنا فتوہ چھوڑ دیتے اور حضرت ابن عباس حضرت علی کے لئے اپنا فتوہ چھوڑ دیتے اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہ حضرت عمر اپنے والد کے لئے اپنا فتوہ چھوڑ دیا کرتے اور تین صحابہ یہ مجتحد مطلق ہوئے یعنی حضرت عمر فروق حضرت علی شیر خدا اور حضرت زید انہوں نے جو فقاحت جو میار قائم کیا اس میں سے ہمارے امام عاظم ابو حنیف علی رحمہ جو تابعین میں سے ہیں صحابہ کے شگردوں میں سے ہیں اولین دور میں سے ہیں انہوں نے زیادہ تر جو مطابعت کی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی شیر خدا کی اور بعض جگہ پر مطابعت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن عمر پر مقدم رکھا ہے یہ آپ کا اصول ہے اب حضرت عمر فروغ کے دور کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تغییر حکام اور اشیاء میں اصل عباہ کے حوالے سے حضرت عمر کا دور کیسے تھا رسول اللہ صلی اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو بقاعدہ سے مجلت صورت میں جمع نہیں کیا گیا لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا مختلف جگہوں پر لیکن اس کو کتاب صورت نہیں دی گئی تھی حضرت عمر فروغ رضی اللہ حضرت سیدھی کے اکبر کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ تقریبا بارہ سو سے پندرہ سو خفاظ صحابہ بیان کی جاتے ہیں تاریخی واقعات میں کہ یہ جنگ امامہ میں شہید ہوئے مسلمہ قذاب کے خلاف اس کے ساتھ جنگ میں جہاد میں شہید ہوئے کہ یہ شہید ہو گئے صحابہ خفاظ تھے ایسا نہ قرآن پاک کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے آپ حکم یہ سنت نہیں یہ بدت ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی ہم نہیں کریں گے یہ موضوع بہت چھتا ہے حضرت سیدی کے اکبر نے کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا حضرت عمر نے کہا آپ اس پہ غور فرمائیں یہ کام اچھا ہے حضرت سیدی کے اکبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بار مجھے یہ مشورہ دیا کہ اللہ نے مجھے شرع صدر دے دیا اور مجھے بھی واضح ہو گیا کہ یہ ضروری کام کرنا چاہیے ایک کام رسول اللہ نے نہیں کیا صدیق اکبر نے پہلے کہا بھی یہ رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیسے کروں کامل اتباع کرنے والے تھے لیکن حضرت عمر جب آپ نے بار بار اس بات کا مشورہ دیا احساس دلایا تو خلیفت الرسول امیر المومنین ابزل البشر باد الانبیاء حضرت سیدنا سیدھی کے اکبر رضی اللہ نے اس پر میں مجھے شرع صدر ہوا جس کی بات سے عمر فروض کی بات سے اور قرآن کو جمع کیا گیا جمع قرآن تدوین قرآن کا پہلا دور یہ تھا حضرت عثمان بھنی کا تھا پھر اسی طرح بعد میں اس میں جناب پارے بنائے گئے عراب لگائے گئے یہ جو سب کچھ ہوا اس میں عراب کا لگانا اس میں پارے بنانا یہ جو آج قرآن جس صورت میں ملتا یہ تک اس میں رموز و و و و یہ آئین ہے وقف لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باقی بہت سے رموز و و و و و و و و یہ معانقہ ہے لاک جو لگاتے ہیں اور چیزیں لگاتے ہیں یہ بعد میں فقہ اور مفسرین نے قرآن نے ان حصولوں کو بنایا ضرورت کے تحت تا کہ لوگ اس کو پڑھ سکیں سمجھ لیں کیونکہ ہمارے لئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں سانس لیں ایک ضرورت ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ وقت اور زمانے کے ساتھ حالات کے بدلنے کے ساتھ احکام بھی بدل جائے اور اس چیز کو ہمارے مقبول نے صراحہ کے ساتھ نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ بیان کیا ہے تو امام عظم ابو حنیف علی رحمہ جو ہیں تمام دوز با آواز بلند اور محبت کے ساتھ رشن دنہ پیش فرمائے سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا امام ابو حنیفہ اپنے دور میں گواہ کے ظاہراً عادل ہونے پر اکتفا کرتے ہوئے مستور الحال یعنی معروف شخص کی گواہی جائز قرار دیتے تھے ایک بندہ آتا تھا ظاہراً اچھا نیک لگتا تو آپ اس کی دعائی کو قبول فرمائے مگر امام ابو یوسف اور امام محمد نے بعد ازاں اس قسم کی دعائی سے منع کر دیا کیونکہ ان کے دور میں لوگوں کی عمومی اخلاقی حالات بدل چکے تھے لیکن اتنی ضروری بات اس کی دعائی قبول کی جائے امام حال ہو جس کی حالت ہم پر واضح نہیں اس کے علاقے کے شرفہ سے علماء سے اہل علم سے زعام سے اس کی معلومات لی جائیں گی کہ یہ کیسا شخص ہے صرف ظاہر دیکھ امامہ دیکھ پگڑی دیکھ خوبصورتی دیکھ وقار دیکھ مقام دیکھ کرسی دیکھ جا دیکھ فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا یہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے یہ فیصلہ دیا حالات بدل گئے امام ابو الحسن فرماتے ہیں اگر کسی ملک شہر میں کوئی خاص عادت رائج ہے تو حکم اس معروف عادت کے مطابق ہوگا لیکن جب عادت بدل جائے گی تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا امام ابن نجیم فرماتے ہیں البحر الرائق میں عقام عرف پر مبنی ہوتے ہیں ہر علاقے اور ہر زمانے میں اس کے عرف کا ادبار کیا جاتا ہے یعنی حالات بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے اس طرح یہ میرے پاس کافی کچھ لکھا ہے اس کا وقت نہیں ہے لیکن ہمارے احناف کے فقہہ کا یہ اور حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ایک اصول قائم کیا وہ فقہہ ہنفی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول بنایا ہے وہ اصول یہ ہے کہ حالات اور زمانہ کی مسلحت کے ساتھ جو سنت متواترہ ہے اس کی تدبیق کی جائے جو سنت ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آرہی ہے ثابت ہے ہر طرح سے ثابت ہے اس سنت متواترہ کو زمانے اور حالات کی مسلحت کے ساتھ اس کی تدبیق کی جائے اس لیے جتنے جو ہیں بڑے بڑے سلاتین گزرے اباسیہ کے دور سے دیکھ لیں آپ اباسیہ کو دیکھ لیں سلاجکہ کو دیکھ لیں عثمانیہ کو دیکھ لیں خوارزمیوں کو دیکھ لیں آپ غزنویوں کو دیکھ لیں غوریوں کو دیکھ لیں ہمارے ہندوستان کے اندر لودیوں اور مغلوں کو دیکھ لیں ان کے عدوار میں جتنے فقہ مفتیان اکرام اور جتنے قضاء مقرر کیے گئے حکام مقرر کیے گئے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوں اور حکم لگاتے ہوں شریعہ حاص سے وہ فقہ حنفی کو رواج دیا گیا اور اس کو انہوں نے رائچ کرایا اور اسی پر فیصلے دیئے گئے اس لیے اس میں یہ بنیادی ایک چیز تغییر احکام اس کو قبول کرتے ہیں اور زمانے کے حالات اور مسئلہت کے ساتھ تدبیق یہ بنیادی اصولوں میں سے فقہ حنفی اور بادشاہان کو اس کی ضرورت بہت پڑتی ہے سیاسی لحاظ سے اس کو اسیاس تو شریعہ کہتے ہیں یعنی کس طرح سے ہم غیر ممالک سے جو تعلق رات رکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر بھی جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں یا حکام مسلمان ہیں اور کفار کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے یا کفار مسلمانوں سے لیکن آس پر کفار نے گرا ہو ہے کفار مضبوط ہو گئے تو ان تمام زمانے اور اس ہدوار کی مسلحتوں کو دیکھ کر جو ہے احکام اور سنت متواترہ کی تدبیق کی جائے گی یہ نہیں کہ ان کو اصل اصول سے بنیاد سے ہٹا دیا جائے گا بلکہ ان کو اس زمانے کے مطابق اس کی تدبیق کی جائے اب دیکھیں حضرت عمر فروض رضی اللہ رہی آپ نے بیس رکعت تراوی باجمات جاری کریں آپ نے بقائدہ جو ہے رائچ کرایا بحکم حکم دے کے احکام کے ذریعے تمام حکام کو لکھا کہ جناب جو چور مفلس ہو اور اس کا مفلس ہونا ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے آپ نے کہا تین طلاق حکم آپ نے حکم سے اس کو جو ہے آپ نے نافذ کر یا کہ تین طلاق وہ بیعت وقت دی تو وہ تین ہی قرار دی جائیں گے آپ نے فوج کے لیے تنخواہ مقرر کی جب کہ جہاد کا حکم تو قرآن سنت میں تا لیکن آپ نے تنخواہ مقرر کی آپ نے انٹیلیجنس کا ادارہ قائم کیا آپ نے پولیس کا ارادہ ادارہ قائم کیا آپ نے جو ہیں کربار کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے اور مدینہ کے اندر آپ نے بزار کے اندر ان لوگوں کو بیٹنے سے منع کر دیا جو کاروبار کے فقی اصول نہ جانتے یہ کام آپ نے جاری کی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو فارس کے اندر عرب کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ نے صدیق اکبر نے جاگیریں اتا کی تھی آپ نے بہاق سرکار ضابط کر لی اور نیا لینڈ ریفارم سسٹم آپ نے نافذ کرایا جس سے پورے عالم اسلام میں مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ایسی جگہ نہ رہی جو قابل کاشت اور وہاں پر کاشت نہ ہوئی بہت کچھ ہے جو آپ کے حوالے سے بیان کیا جائے اسی بات کو امام ابو حنیفہ نے اپنا اصول بنایا کہ جناب زمانے کے ساتھ احکام بدل جاتی اور اس کے لئے کچھ بنیاد مکرد وہ سات شریع بنیاد ہیں جن سے احکام کی تدبیق کی جاتی ہے زمانے کے ساتھ اس میں ضرورت ہے حاجت ہے عموم بلوہ ہے عرف ہے تعامل ہے دین ضروری مسلحت کی تحصیل ہے اور ازالہ فساد ہے یہ اصول ہیں سات بنیاد یہ چیز جو میں نے بیان کی چونکہ اس کا حکم تھا فقیر کو کہ اس موضوع پر بات کریں اس لئے میں نے آپ سے یہ بات کی ہے اب آجاتے ہیں اس طرف کہ جدید دور میں تبلیغ دین کے کیا تقاضی کی ہر دور کے اندر محدثین فقہاء صوفیاء اکرام نے تبلیغ دین پر بڑا زور دیا جب حضرت سیدنا عمر فروط رضی اللہ نے جب فتوحات کی اور ایک دنیا ہندوستان اور چین تک توران تک ترکستان روس تک اور افریقہ کے ممالک تک آپ کے زیر نگر آگئے تو آپ نے مدینہ منورہ سے باہر ایک عظیم مرکز قائم کیا کوفہ کے نام سے اور وہاں پر عبداللہ بن مسعود جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں فقہ صحابہ میں رسول اللہ نے قرار دیئے تھے وہاں پر آپ نے مقرر کیا اور تمام عالم سے طلباء کو کٹھا کیا گیا اور انہوں نے یہاں پر تربیت جب ضرورت ہو ان طلباء علماء کی مدد کے لیے یہ فوج فوراً حاضر ہو وہ وہاں پر بسرہ میں ساتھ قائم کی اور جناب کوفہ کا یہ مرکز اس کے تحت ہندوستان میں افغانستان میں جس کو بختر کہتے تھے اور توران میں یعنی رشہ کے جو ممالک ہیں اور جناب افریقہ کی طرف مصر میں شام میں ان تمام ممالک کے اندر اس کے زیلی مراکز قائم کیے جو یہاں سے پڑھ کے جاتے تھے ان میں محدثین ہوتے تھے ان میں فقہہ ہوتے تھے ان میں جناب مبلغین ہوتے تھے ان میں صوفیاء ہوتے تھے یہ لوگ تمام عالم میں پیلا دیئے انہوں نے جا کے اپنے اپنے نظام اور اپنے اپنے مراکز قائم کیے جو حکومت کی نگاہ میں رہتے تھے اور حکومت ان کی سرکبرستی کرتی ان کو چلاتی ان کا نظام سنبھالتی ان کے مسائل کو حل کرتی ان کے خرجات کو اٹھاتی اور بسرہ کے اندر جو مین چاونی قائم ہوئی اس چاونی میں سپائی سے لے کر جرنیل تک پر فکر کی تعلیم اور تسکیہ نفس کی ضرورت اور حدیث کو سمجھ دین کا کی سمجھ کو اختیار کرنا وہ ان پر سپائی سے لے کر جرنیل تک لازم کیا گیا ان علماء کی صحبت میں بیٹھ دیکھیں دور فروقی کے اندر جو تبلیغ دین کا ایک نیا دور شروع ہوا اور مدینہ منورہ سے باہر ایک مرکز قائم کیا گیا پھر اس کے بعد امام عاظم ابو حنیفہ علیرحمہ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے ایک سب سے دنیا کا بڑا آج تک کی معلوم دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ اسلامی بینک قائم کیا اور آپ نے ایک فقہہ کی کونسل مقرر کی چالیس فقہہ پر مشتمل اور ان کے اوپر بارہ فقہہ رکھے اور جو تحقیق ہوتی اس کے سارے اخراجات یہ بینک پورا کرتا جس میں ہمارے اور آپ جیسے لاکھ لوگوں کا مال کاروبار کے اندر لگا ہوتا ان سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا اور یہ نظام بھی چلا جاتا اور یہ فقہہ کسی بھی مسئلہ کے ہر جہد ہر کفیت ہر طرف سے پرک کر کے ایک فیصلہ بناتے دیتے اور اس کے اوپر بارہ فقہہ کی ان سے اعلی فقہ کی کونسل ہوتی جس کی صدارت امام آزم خود کرتے اور جب وہ مسئلہ آتا اس کا تجزیہ تھا تو آپ یہ بارہ فقہہ کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو صرف یہ بتاتے کہ آپ نے یہ مسئلہ جو یہ اس کا تجزیہ کیا ہے اس کا فلاں پہلو آپ سے رہ گیا ہے یا اس فلاں پہلو پہ مزید تجزیہ اور مزید محنت اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے وہ واپس بیجا جاتا یا اس کو قبول کیا جاتا پھر اس کو فقہ حنفی قرار دیا جاتا یہ وہ 52 فقہہ کا اور چار ہزار مشائق و تلامزہ کا فقہ ہے جو اپنے زمانے کے تابعین تبع تابعین آپ کے شگردوں میں سے ہوئے جنہوں نے یہ فقہ حنفی کو اقوام عالم نے پلا دیا جس طرح یہ اکثریت فقہہ کا مذہب ہوا آج اسی کی وجہ ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کے اندر چار مذہب میں سے سب سے بڑا نوے فیصد اکثریت کا مذہب وہ فقہ حنفی ہے جو آپ حج کے موقع پر جائیں تو آپ کو نظر آجائے یہ امام عاظم نے ایک نیا سمندر کول دیا اور فقہ کی تدوین کی اور علم القلام پر آپ نے الفقہ الاکبر کے نام سے کتاب لکی یہ اس معنی کی ضرورت تھی کہ غلط عقائد پر لکھا جائے اور فقہ کی تدوین کی جائے تاکہ اور لوگ اس میں شامل نہ ہو محدثین نے آپ سے کچھ عدوار بعد جب احمد بن حمل علیہ رحمہ اور آپ کے شگردوں امام بخاری علی رحمہ ان کا دور آیا تو اصول حدیث کو مقرر کیا گیا تدوین حدیث کی گئی علم الحدیث کو رائچ کیا گیا اسما اور رجال کا نیا فن نکلا یہ صفحہ کی صورت میں فقہ طلب مبلغین صوفیاء تسکیہ والے محدثین مفسرین وہاں پر پڑھتے تھے اور ایک تھے پھر جب یہ الگ الگ شعبے ضرورت بڑی دین مختلف اطوار میں پیل گیا تو اس کے الگ الگ ماہرین ہوئے تو تسکیہ نفس کا شعبہ یہ جو ہے الگ سے ایک شعبہ قائم ہوا جس کو صوفیاء اکرام نے آگے بڑھا تبلیغ ہر ایک نے کی اور صوفیاء اکرام نے تسکیہ نفس یعنی دل کی پاکی کا انتظام کیا محدثین لکھتے ہیں فقہہ لکھتے ہیں علماء کی تین اقسام ایک جو علم دین رکھتے ہیں پر عمل نہیں کرتے یہ علماء وہ کہتے ہیں یہ نیابت کا حق رکھتے ہیں رسول اللہ کا لیکن کامل نہیں اور پھر کہا اصل علماء وہ ہیں جو علم کے ساتھ عمل اور عمل میں اخلاص کو پاتے ہیں اور پھر اس اخلاص کو کامل کرنے میں جج جاتے ہیں یہ وہ علماء ہیں جو ظاہر اور باطن کے علماء ہیں یہ وہ علم کے سمندر ہیں جو مجمع البحرین ہیں جو ظاہر اور باطن کو جبہ کرتے ہیں اور یہی حقیقی علماء ہوا کرتے ہیں اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے یہ قرآن و سنت کے عامل ہوتے ہیں اور مبارک علیہ السلام کی ہر عدہ ہر سنت کا زندہ بھی سال اور مرقع ہوا جو ظاہر اور باطن کے باہر ہیں وہ اہل اللہ صوفیہ اکرام جن کو مجدد الفثانی الشیخ عمد سرہندی نے علماء راسخون قرار دیا اور آپ سے سوال ہوا کہ علماء کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں صوفی افضل یا عالم آپ صوفیہ سے علماء افضل کیونکہ صوفی وہ وہ کمال رکھتے ہیں وہ تبلیغ دین کرتے ہیں وہ مقام ارشاد پہ بیٹے ہوتے ہیں اور جو علم دین ہے اس پر اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ ارشاد صرف ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا علماء کی طرح صرف زبان سے جاری نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہر ار غز وہ نبی کریم علیہ السلام کی دوست نیک بندوں انہوں نے یہ راستہ تبلیغ کا جو ہمیں یہ سفر ملا یہ قائم کیا وقت کے ساتھ اس میں حالات بدے آپ دیکھیں مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ نے تحریک مجددی کے ایک نئی سمت مقرر کی اور آپ نے جو ہیں اپنے زمانے کے جرنیلوں اور بچشاہوں کو جو عام طرح پر فقراء ان کی صحبت کو اختیار نہ کرتے تھے آپ نے ان پر خصوصی توجہ دی اور یہ نہیں کہ آپ سے پہلے اس کی نظیر نہیں نقش بندیہ کے اندر عبید احرار علیہ رحمہ آپ نے بچشاہوں پر خصوصی توجہ دی کیونکہ آپ کے زمانے میں جہنگیر نے آپ کو اپنے ساتھ مقیت کیا اور کہا آپ پر لازم ہے چوب اس گھنٹے میرے ساتھ رہیں اس میں تو اپنی تدبیر کی کہ میری نگاہوں سے دور نہ ہو کہیں معابد خان اور دوسرے جرنیلوں کو میرے خلاف نہ کر دیں لیکن اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے جہنگیر جب اس اللہ کے کامل ولی کی صحبت میں آیا تو جہنگیر کے حالات ہی بدل گئے وہ ظالم جس کا ظلم مشہور تھا اس کا عدل بھی مشہور ہوا اور اس کا پوتا اور عزیب علمگیر وہ زمانے کے فقہہ میں سے اور زمانے کے علماء میں سے زمانے کے صوفیاء اسی آپ کو اس پہ روشنی ڈال آج میڈیا کا دور پہلے پرنٹ میڈیا پھر الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا میں نے کچھ عرصہ پہلے مرشد کریم کے نگائے کرم سے ایک تحقیق لکھی تھی سوال تھا ناول افسانہ و ڈراما کی تاریخ و شریح حصیت اس کے آخر میں یہ چند اخوات دکھیں یہ آپ کو کچھ یداش دلائیں گے یاد رہے ہر زمانے میں مسلم علماء اکرام نے اسلام پر ہونے والے واروں کا مسکت جواب دیا فرق باطلہ کے جواب متقلمین نے جو علم العقاعد جانتے ہیں انہوں نے جو باطل فرقے ہیں ان کا جواب دیا باطنیا کا جواب متشرہ صوفیاء نے دیا مسائل اسلامیہ میں باطل کی امیزرز کا جواب مجتہدین نے دیا حدیث رسول میں قذب بیانی کا جواب آئمہ حدیث نے دیا سلیمیوں کا جواب مجہدین نے اکبری و مرزائی فتنوں کا جواب مجددین نے اور آخر میں علماء سے یہ سوال کیا ہے آپ تو جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے مرشد کریم ان کی صحبت کی برکت سے ہر فقیر اس کا قائل ہے کہ ہمارے مرشد زمانے کے حالات کو جانتے ہیں اس پر نگاہ رکھتے ہیں لیکن علماء کے لئے یہ لکھا ایک ان کو اس بارے میں فکر دلانے کہ آج کے فتنہ دجالی میڈیا کا جواب کون دے گا ان سے سوال ہے یہ سوال یا نشان ہے اور آج کے طلبان حق پر اس اثر کا قرض ہے اگر نہ اتارا تو سب جواب دے ہوں گے صرف حرام حرام کے فتوہ دینے سے کام نہ بنے گا عملی میدان میں مو توڑ ہوا حضرت اوالہ کی نگاہ کرم ہوئی آج سے اٹھائیس سال پہلے تقریبا سائن کی صحبت میں انیس سو پچان میں چوبیس دسمبر کو اس آج اس کی ولادت ہوئی روحانی ولادت سائن کے ہاتھ پر بیعت کی چوبیس دسمبر انیس سو پچان میس ہی اس وقت مجھے یاد ہے حضرت جب بھی جہاں پر مرشد سائن کا سریف لے جاتے پنجاب میں دونے ہوتے فقیر کا بھی خدمت میں جانا ہوتا تو حضرت یہ بات کرتے ویڈیو کی یہ ضرورت ہے آپ بتلاتے لیکن تقریبا ہر جگہ علماء کا یہ اعتراض ہوتا یار یہ تصویر کشی کی یہ یہ ویڈیو کیوں بناتے ہیں آج وہی علماء ان کے اپنے اپنے چینل ہر ایک نے اپنا چینل بنائے ہوئے آج وہ حرام حلال ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ زمانے کے ساتھ احکام کا تغیر حق ہے زمانے کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں لیکن نباز وقت وہ ہوتا ہے جو وقت آنے سے پہلے مسئلے کو جان دے اور پہلے سے بتلا دے مجھے آج تک یاد ہے مرشد گرامی یہ کہا کرتے تھے فرقواریت سے منع کرتے تھے مت کرو بہت مار پڑے گی لسانیت سے منع کرتے تھے مت کرو عالمی قوت ہے تمہیں لڑا وقت ہوتے جو وقت سے پہلے زمانے کی نبزوں کو دیکھ کے سمجھ جائے کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے آج کا یہ دور اس زمانے میں پہنچ گیا ہے اب الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں رہی اب سوشل میڈیا کی بات نہیں رہی آج کا زمانہ ایک نئی چیز کی طرف جا رہے اس کو ڈیٹا سائنسز کرتے ڈیٹا سائنسز یہ کہ ہم تو موبائل استعمال کرتے ہیں موبائل میں ہم کوئی اچھی ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی بری چیز دیکھتے ہیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جب آپ نے فیس باک انسٹال کیا ویٹس انسٹال کیا وہ آپ سے کہتے ہمیں ایکسیس تو اپنے فون کا ہم آپ کا ڈیٹا شیئر نہیں کریں گی لیکن وہ ڈیٹا شیئر نہ کرنے کہ یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا ایک بگ ڈیٹا کلاتا اس میں سارا اس سمندر میں جمع ہوتا رہتا ہے اور جو اس ڈیٹا اس سمندر میں سے معلومات نکال سکتے تو آپ اچھی چیز دیکھتے ہیں بری چیز دیکھتے ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی اگلی بار جب آپ فیس بک کو یو ٹیو کو کھولتے ہیں تو اس سے ملتی جلتی آٹھ دس ویڈیو آپ کے پاس وہ آٹومیٹکلی ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھ لو اس کو کہاں سے پتہ لگا وہ تو ایک مشین ہے یہ وہ بگ ڈیٹا ہے جس کے پاس آپ کی ساری تفصیلات جمع ہو رہی ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہاں پر اکٹا کر رہے ہیں اور وہ اس سے جانتے ہیں کہ آپ ان چیزوں ایک جاپانی سنجدان کوئی پچانمے سالہ بڑا جو اس پر سب سے زیادہ مہارت سے کام کرنے والوں سے تھا اس نے کہ ایسا دور آئے کہ انجینئر کی ہم ضرورت نہیں پڑے گی ہم انجینئر کے لیے فرمولاس کو اس کے دماغ میں اپلوٹ کریں گے اور جناب وہ ان فرمولاس کو اپلائی کر کے تو انجینئر کے بنانا ہو آرکیٹیک کرنا ہو پل بنانے ہو سڑک بنانے ہو جہازے بنانے ہو مشین بنانے ہو کوئی بھی عام آدمی اس کو کر سکے گا اس کو ہم اپلوٹ کر دیں گے ایک بہت بڑے علامہ ہے میں نام نہیں لیتا انہوں نے مجھے یہ خود کہا کہ جناب میں نے جپان سے یہ چپ اپلوٹ کرائیے اس لئے مجھے حوالے ایسے زبانی یاد ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں یہ دور ہے اس کا وقت آ گیا ہے وہ دور آنے والا ہے آپ تو فرانس کو برا بلا کہتے ہیں کٹون کیوں بنائیں رسول اللہ صلی اللہ کے اب بلکہ آ گیا ہے اب آ گیا ہے کہ انبیاء علم السلام کی تاریخ زندگی پر ان کے حالات زندگی پر پہلے فلمیں بنائی جاتی تھی اب کٹونز بنائے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی اپنی سمجھ کے مطابق جو بھی اچھی بری ان کا نظریہ ہے اس کے مطابق ان کو بتا سکیں عیسائی دنیا میں مغربی دنیا میں اس میں زبردست کام ہو رہا وہ اپنے انبیاء کے کارٹونز بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنا مذہب اس کے ذریعے سے بتلاتے ہیں اور یہ چیز مسلمانوں میں بھی داخل ہو جاری ہے آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی میں نے اس کے لیے کیا ہم کیا کریں گے اس کا پروگرام حضرت صاحب نے ہمیں دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ الات برے نہیں ہیں یہ عالی برا نہیں ہے اپنی ذات ہم اس کے پروگرام بدل لیں گے اس وقت ہوتی تھی ٹی وی وی سی آر جب سائن یہ اکثر فرمایا کرتے تھے آپ لوگ جو پرانے ساتھی یاد ہوگا اب یہ ادھر پہنچ گیا اب اس سے بھی چھوٹا ہوتا جا رہے اس الات کا استعمال اچھا برا یہ الہ اپنی ذات میں اچھا برا نہیں ہے حضرت صاحب کہتے تھے ہم ان کے پروگرام بدل لیں گے پروگرام کیسے بدلیں گے بھائی جب آپ یہ مفتی بھی نہیں ہم مفتی بھی نہیں ہماری کیا حیثیت ہے اور ہم ہر ایک فتوہ لگاتا پھرتا سوالات آتی بھائی یہ سنیک ویڈیو کیوں بناتے ہیں بھائی یہ یوٹیوب کی کیا ضرورت تھی بھائی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کیوں لگایا ہوا ہے آپ کو میں صرف ایک بات کہتا میری گزارش ہے مجھے اور آپ سب کو یہ سمجھ نہ چاہئے مجھے اور آپ کو مرکز کے ذمہ دار کس نے مقرر کیے ہمارے حضور نے مرشد اگر مرکز سے کوئی کام غلط ہو تو کون پوچھنے کا حق دار ہے میں اور آپ یا مرشد اگر اگر ہمیں ان کو حیاتی دے ہماری زندگیاں بھی ان کے لگا دے ان کو عمر خزری عطا فرمائے ان کو مزید کمال عطا فرمائے ان کے فیض کو تمام عالم میں عام فرمائے ہمارے دلوں کو بھی ان کے ساتھ یوں ہی جوڑے رکھے ہمیں ان کی قدموں کی خاک بنائیں اور ہماری زندگیاں ان کے لگائے اور ان کو سہت کاملہ دائمہ مستمر آتا فرمائے جب یہ باپ موجود ہے تو بیٹے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار میرا آپ پر یہ اتراز اور وہ اتراز گھر میں کیسے ہوتا ہے اببہ نے مقرر کیا ہے بائی کو کام پہ میں تو نہیں مانتا یہ میں نہیں مانتا یہ کدھر سے آگیا ٹک ٹاک کہاں سے آگیا جی آپ سے پہلے لوگوں نے ویڈیو اور ویسیار پہ بھی یہ کہا تھا اس سے پہلے پرنٹ کے بارے میں بھی فتوے کسی زمانے میں شائع ہوئے تھے تاریخ ہے یہ یہ ان فتوہ بازیوں سے کام نہیں بننے لگا ان چیزوں کو آپ ایسے سٹاپ نہیں کرنے لگے آج کل دور ہے شاٹ کلپس کا میں خود بہت زیادہ شیئر کرتا ہوں اس لیے لمبی تقریر سننے کا کسی کے پاس وقت نہیں جاتے جاتے دفتر میں شاٹ کلپس لگایا گانہ دیکھ لیا گندی چیز دیکھ لی مرشد اکرامی کی زیارت کر لی آپ اس کو اتنا پلا دیں ہر دوست حضرت صاحب کی کلپس کو چاہیے تو یہ تھا کہ مرکس سے رابطے میں رہ کے ہر زیلی مرکس اپنے علاقے کی ضروریات کے مطابق مرکس سے خود سے نہیں مرکس سے رابطے میں رہ کے شاٹ کلپس بناتا اور پھر اس کو اشاعت کرتا آپ مثلا اگر ہمارے ساتھی پورے پاکستان اور پورے عالم کے اندر ہمارے فقراء لاکھوں میں ہیں الحمدللہ اگر ہر ایک یہ شروع کر دے تو ٹک ٹاک اور سنیک کے اندر سیادہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور خدا کی قسم جب سے یہ ہونا شروع ہوا ہے سوال و جواب کے سلسلے شروع ہوئے جو لوگ نہیں چانتے تھے وہ پیچان گئے جو نہیں مانتے تھے وہ مان گئے لوگ رابطے کرتے ہیں یہ کون ہیں میں اپنے سٹوڈنٹ نوجوان آج کا بچہ جو جناب گندگی میں ڈوب رہا ہے ڈوب بلکہ ڈوب چکا ہے مزید غرق ہوئے جا رہا ہے انویسٹریوں کے اندر حال یہ ہیں لڑکوں نے داڑیاں رکھی نہیں ہیں لڑکیوں نے برکے پانے ہوئے ہیں لیکن یاریاں لگائیں ہیں یہ حقیقت ہے ہماری سوسائٹی کی آپ آنگ چھپائیں چھپاتے نہیں اور جو شرعہ پہ عمل نہیں کرتے ان کا حال تو پوچھو نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم لبرل ہیں ہم الگی بی ٹی کے قائل ہیں ہم جو ہیں ہم جنس پرستی کے قائل ہیں یار یہ کیوں مذہب نے منع کیا ہے اس میں کیا حرج ہے سارے جانور کرتے ہیں خدا کی قسم فقیر کی انسٹی میں ایسے پروفیسرز ہیں جو اپنے جو ہیں اپنے جب سبق دیتے ہیں لیکچرز کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کون سے یہ کیوں دین نے کر دیئے یہ تو ایک نیچر ہے فطرت کا حصہ ہے جب ایسے حالات واقع ہو جائیں تو ان حالات میں صرف سائن جی کی ذمہ داری نہیں میری اور آپ کی مرکز کی صرف ذمہ داری نہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مرکز کے ساتھ رابطے میں رہ کر خود سے ہر کام کرنا بھی درست نہیں رابطے میں رہ کر اصول یہ ہے ان کی اچھالت سے ان کی نظر میں رہ کر اور مرکز اگر کراچی آپ کے لیے پہنچنا مشکل ہے اسلام آباد کا پشاور کا بری والا کا اپنے اپنے مراکز ہیں یہاں پر ان سے رابطے میں رہ کر یہ اوپر رہیں گے اپنے اپنے علاقاء کے خلافہ اکرام ہیں ہمارے سروں کے تاج ان سے رابطے میں رہیں گے جب آپ ان سے رابطے میں رہیں گے تو خدا کی قسم ان کی صحبت کے اور ان کے نظر میں رہتے ہوئے جب آپ یہ پیلائیں گے تو مجھے میرے سٹوڈنٹس کہتے ہیں سر یہ مولی صاحب کون ہے وہ جانتے نہیں سر یہ کون ہے آپ ان کو شیئر کرتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ہمارے مرشد اگرامی ہیں وہ جو آج سے دس سال پہلے پڑ کے گئے بتلایا بھی تھا لیکن اس وقت توجہ نہیں دی اب وہ ہمارے مرشد اگرامی ہیں اچھا یہ تو مجھے پاس بار بار شیئر کریں ان کا کہاں سے کلپ اور ملیں گے یہ رہتے کہاں ہیں الحمدللہ مرکز جو یہ کام کر رہا ہے یہ بہت بڑا سمندر ہے جس کے اندر ہم نے تیراکی کے لیے چلانگ لگا دیئے آپ ان کا ہاتھ پکڑے ان کے ساتھ تیرے بجائے اس کے کہ ان کو کہنچیں یار تو کیوں تیر رہے سائی ہے کہ ہم ساتھ مل کے تیرے نا ساتھ مل کے تیریں گے تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے بجائے اس کے کے اگلے کی ہم تانگ کہنچیں کیا تو کیوں تیر رہے بھئی یا یہ کہ یہ اس پانی میں نہیں تیرنہ تھا یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں یہ مرشد اگرامی اور ان کے مقرر کردہ لوگوں کا کام آخری بات کریں بہت بڑے عالمیں فقیر کے استاد بھی ہیں حضرت اوالہ سے زبردست نسبت رکھتے ہیں شیخ التفسیر والحدیث مفتی سید محمد اسرائیل شاہ فروکی صاحب ککی بنو کے علاقہ ہے اور جب پہلے افغانستان کے اندر امارت اسلامیہ کی حکومت تھی جیسے ابھی ہے ملومر کے دور میں تو اس وقت ادہار کے یہ قاضی بھی رہے ان کے والد صاحب بھی رہے بڑا حلقہ ان کا حضرت سے پہلے یہ چشتی اور قادری سلسلے میں بیعت بھی تھے شیخ بھی تھے مرید بھی تھے سلسلہ بھی چلا رہے تھے سہروردی سلسلہ بھی عطا ہوا لیکن اصل میں چلاتے قادری زیادہ ہیں انہوں نے ان کو ہم نے دعوت دی تقریباً تین چار سو علماء بنو نے ہم نے اکٹے کی ان کو دعوت دی مجھے سب نے کہا ان کو دعوت نہ دو یہ تو فلسفی آدمی ہیں اگر اتراز کر دیا تو کوئی عالم جواب نہیں دے سکے گا ان کا وہ سائن کے پاس قدمین میں ایسے بیٹے جیسے یہ بائی بیٹے ہوئے ایسے اور پورے ایک گھنٹے میں حساب نے علماء سے بات کی ایک لمحہ ان کے آنسوں نہیں روکی جب جیسی بات ختم ہوئی میں بھی یہی بیٹا ہوگا تھا جیسے بچہ بیٹا ہے انہوں نے مجھے فوراں کان میں کہا کہ حضرت کا معمول کیا ہے میں سمجھ گیا میں نے کہا حکم فرمائے کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں میں کہا ابھی بات کر لیتے ہیں سائن جی سے انہوں نے بیعت کی اپنے سلسلے کا پیر اس کے مرید ہزاروں میں شگر اور دورہ تفسیر کا اس کا کمال ہے میں نے اسے پوچھا حضرت آپ کو تفسیر پر اتنا کمال کیسے ہو مارف ربانیہ کے نام سے گیارہ جلدوں میں اس نے تفسیر لگ لی اس نے کہا میں روز اپنے گاؤں سے بیس کلومیٹر سفر کر کے بنو کے بہت بڑے فقی اور بزرگ اللہ کے ولی گزریں شیر محمد بنوی قادریہ لے رہا ان کی زیارت پر جاتا تھا صبح فجر پڑ کے نکل جاتا بنو میں ناشتہ کرتا مکوی اچھا ناشتہ جو قوت آور ہو اور پھر اس زیارت کے مجاور سے کہتا کہ میرے پیچھے یہ دروازہ جو مزار کے ساتھ تھا یہ بند کر دو باہر سے تالہ لگا دو اور مجھے صرف سلمانی چاہے دینا اور کچھ نہیں پورے دن میں اور وہاں بیٹھ کے میں اپنے ساتھ تفاصیر لے جاتا اس طرح نو سال میں نے قدیم تفاصیر اور جدید تفاصیر کا وہاں بیٹھ کر مطالعہ کیا اور وہاں اس لئے مطالعہ کیا کہ ان شیخ کی توجہ اللہ میرے شامل حال فرمائے اور قرآن کے سمندر سے اللہ نے مجھے یہ شناوری عطا فرمائی یہ قرآن سمندر ہے یہ انہوں نے مجھے یہ جو شیخ ہیں حضرت سے بیٹھ ہوئے ہیں حساب کے اگلے سال جلسہ انہوں نے اپنے مدرسے میں رکھا حساب سے انہوں نے کہا حضرت والا مرشد اگرامی آپ ایسی کہ جو ہے نا عرض یہ ہے کہ نقشبندی سلسلے میں ایک بزرگ سے بیٹھ ہوئی تھی لیکن انہوں نے نفی اضباط دیا اور اس کے بعد وہ وصال فرما گئے سات لطائف دیئے نفی اضباط نہیں دیا آپ مجھے نفی اضباط اگر حنایت فرما دیں تو مربانی ہوگی انہوں نے مجھے کہا میں علیدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں کمرے میں بیٹھ گئے حضرت نے انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ عالم ہیں طریقت کو سمجھتے ہیں شریعت کو سمجھتے ہیں آپ کو تمام سلسلے کو عطا کرتا ہوں یہ میرے مرشد کا کمال ہے ایک علم ہے میں عطا کرتا ہوں آپ سبق پڑتے جائیں سبق پڑتے جائیں جب اس کی سیر مکمل ہو جائے آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس سبق سے اگلے جب اس کی کفیات سیر مکمل ہو جائے اگلے سبق پر جائیں اس طرح کرتے چلے جائیں دو سال بعد حضرت ان کے مدرسے میں گئے انہوں نے مجھے کان میں کہا حضرت کو بتانا میں آجز نکمہ وہ حضرت نے جو حکم فرمایا تو وہ ازباق سارے میں نے مکمل کر دی جب لکڑیاں ہم سوکی لائیں گے تو یہ صرف پونک لگائیں گے تو ان کو آگ لگ جائے گی ہم گلی لکڑیاں لائیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پیربائی عالم دین ہیں بڑے قابل عالم ہیں سرحد کے بلانا اشخ علی صاحب وہ تشریف لائے تھے حضرت تشریف لائے تھے ہم واپس جا رہے تھے جاز کے اندر انہوں نے شیخ التفسیر صاحب سے جانتے تھے یہ بڑے استاذ عالم ہیں بڑے قابل ہیں ان سے سوال کیا حضرت باقی تو سب صحیح ہے فناف اللہ ہیں میں ہر طرح سے ان سے قائل ہوں یہ نہیں کہ مجھے کوئی اتراز ہے صرف اپنی تشویق وہ میرے سامنے نہیں کیا یہ دونوں علماء نے الگ الگ مجھے بتایا میرے سامنے اس وقت نہیں کیا دونوں نے الگ الگ بتایا کہ ہاں یہ ہماری بات چیت ہوئی تھی تو کہا میری صرف تشویق کے لئے آپ مجھے بتائیں یہ حضرت جو ہیں وہ تشویر کشی بہت زیادہ کرتی ہیں ویڈیو وغیرہ کا اور ان چیزوں کے استعمال بہت زیادہ ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے انہوں نے جو بات کی وہ سننے والی ہے زمانے کا مفتی آزم کیا کہتا ہے کہتا ہے خدا کی قسم دلائل دیئے پہلے عقلی نقلی دلائل ہیں پھر اس کے بعد کا مولوی صاحب میں آپ کو ایک بات کروں علم اور علماء مختلف اقسام کی ہیں یہ وہ ہستی ہیں دل کے کانوں سے سنیں یہ وہ ہستی ہیں جن کے لئے احکام کے لئے صرف کتب کی ہماری طرح حاجت نہیں ہیں یہ زمانے کے وہ شعباز ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹنے کی اچادت ہے یہ وہاں کے شاہد ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہاں سے جس چیز کو کہا جاتا ہے اس زمانے کے حوالے سے کہ یہ حلال ہے وہ ہمیں بتلاتے ہیں یہ حلال ہے اور جس کی بارے میں وہاں سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہ حرام اگر اب ناماننے والے کی تو کوئی وہ اس کو اللہ تعالی جو ہے ہمارا بھائی ہے وہ بھی اس کو بھی ہدایت دے ناماننے کا علاج نہیں میں نامانوں اس کا کوئی علاج نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مرشد گرامی کی ایسی ہستی ہے یہ کمال پایا ہے انہوں نے اس زمانے میں آقا کریم علیہ السلام کی دربار کو ان کو وہاں کی جو ہے مجلس میں حاضری حضور حاصل ہے اور جو بتلاتے ہیں وہاں سے لاکھیں ہمیں بتلاتے ہیں تو ہمیں اس بات پر کامل اعتماد کرنا ہوگا ایمان لانا ہوگا اور جو حکم مرکز سے ہو جائے اور یہ ضرورت ہے آج کے دور کی اس میں ہم نے پیچھے نہیں اٹنا یہ سوالات نہیں کرنے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ہم نے مرکز جو حکم کرے بس اس کی تابداری کرنی ہے چاہے شیخ گرامی ایک چوٹے سے بچے کو ہمارے سروں پر مقرر فرما دیں تو ہمیں تابدار ہونا چاہیے اور اپنے سروں کو خم کرنا چاہیے کہنے مرشد آپ نے جس کو مقرر کر دیئے اسی میں کمال ہے ہماری نگاہ کتا ہے جزاک اللہ السلام علیکم سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاکتا ہے جزاکتا ہے یقین مانو تو سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ ادھر کے چنشار اس کے بعد نات کے لئے دعوت دوں گا کہ شورہ افاق کلام ہے آپ کا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے غمد کے سائے مصر اٹھا کے چلے اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورا جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے اور طلب ہوئی سر کوسین جب شب اثرہ طلب ہوئی سر کوسین جب شب اثرہ حضور واقف منزل تے مسکرہ کے چلے اور نشے کی حلت عرمت میں یہ بھی تھا پہلو نشے کی حلت و حرمت میں یہ بھی تھا پہلو کہ پلس راج سے مومن نہ لڑکڑا کے چلے اور نظر بآالمِ پاکیزگی پڑے ان پر یہ غصل دینے کا بیان کہہ رہے ہیں کہ غصل کیوں دیا جاتا ہے پی نصیر نصیر شاہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ نظر بآالمِ پاکیزگی پڑے ان پر مسافرانِ لحد اس لیے نہا کے چلے مسافرانِ لحد اس لیے نہا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوان کے چلے جو بکشوانے کو آئے تو بکشوانے کے چلے محشر میں وہی جنس خریدیں گے محمد جس جنس کا کوئی بھی خریدار نہ ہوگا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بکشوانے کو آئے تو بکشوانے کے چلے میں اپنے ایوان سے دعوت نات پیش کرنے کے لئے دعوت دوں گا محترم جناب سرمد اللہ مقصود نشبندی صاحب کو کہ آپ آئیں بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلائے عقیدت کا نظر نہ پیش کرنے تمام احباب محبت سے درود فاق پڑھیں اللہم صلی اللہ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے باعدب ہو کر درود پاک کا نظر آنا پیش کریں گے محمد رہاں بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم محمد رہاں تک میری آواز جا رہی ہے محمد رہاں تک میری آواز جا رہی ہے محمد رہاں어요 لہی صلو علیہ وآلہی جب موج پہ آئی وہ لہرے قطرے کو سمندر کر ڈالا یہ تو ان کی شان کریمی ہے یہ تو ان کی شان کریمی ہے جس خالی دیکھا بھر ڈالا پڑیے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ اور جس چاہاں تحادر پہ بلالیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو پڑی سلو علیہ وآلہی یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمنگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمنگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات اتنی ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات اتنی ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا کوئی مونہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا اور دیکھ کر ان کے روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا مجھ کو محسوس یوں ہو رہا تھا جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا اور چاہتے ہو اگر نیک نامی اپنے مرشدے کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی اپنے مرشدے کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمنگتے تمہارے ہوئے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب محترم سرمد اللہ مقصودی نقشبندی صاحب جو کہ حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل اللہ کی مجالس اللہ کے علم کو زندہ کرنے کی مجالس ہوا کرتی ہیں یہ ہم سب کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ ایسے نفوس جو بظاہر انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں لیکن جب قرآن و حدیث پر علوم اقلیہ اور نقلیہ پر اور پھر اس کے بعد اس دور جدید کے اندر علوم اقلیہ اور نقلیہ کی کس طرح اس کا اطلاق کرنا ہے اس پر بات کرتے ہیں تو بحمد اللہ تعالیٰ اور مرشد کریم کے فیض سے ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا رب کریم ہم سب کو مرشد کریم کے ان تمام نگینوں کی قدر کرنے کی ان کے علم و تجربے سے ہم سب کو اقتصاب فیض کی توفیق مرحمت فرمائے انہی کلہیمات کے ساتھ مرشد کریم کے انتہائی پیارے بیٹے صاحب زادے جناب انجینئر محمد محبوب الہی مقصودی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں آپ اسلامی روحانی مشن کے فی الوقت نازمِ آلہ کی حیثیت سے مختلف شوموں پر اپنی خدمات کو پیش فرما رہے ہیں آپ تشریف لائیں اور اظہارِ خیال فرمائیں تمام دوست حباب دروش شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَصِيرٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر بعد از حمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ تمام کو سننے کی ہم تمام کو سمجھنے کی اور ہم تمام کو ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حاضرین محترم فیس بک یوٹیوب یا خواتین میں موجود ناظرین ساؤنٹ لاؤڈ یا دیگر ٹولز کے ذریعے اس پروگرام میں شریک سامائین حضرات ایک غیر روایتی موضوع کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انسانی زندگی میں دکھ پریشانیاں مسائب اعلام ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے ایسا ممکن نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو بسر کرے اور اس میں انسان کو دکھ اور سکھ نہ آئے قدم قدم پر انسان کو دکھ پریشانیاں مسائب اعلام اور خوشیاں ارسود کی یہ نصیب ہوا کرتی ہے ملا کرتی ہے دکھ پریشانیاں مسائب اور اعلام کی دو اقسام ہیں پہلی قسم اخر بھی دکھ آخرت کے دکھ آخرت کی پریشانیاں آخرت کے مسائب اور اعلام ہیں جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ہمہ وقت نہ صرف دعا کرنی چاہیے بلکہ ہمہ وقت اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مسائب اور اعلام سے ہمیں محفوظ فرمائے اپنی امان عطا فرمائے کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ ان مسائب ان اعلام ان تکلیفوں کو جھیل سکیں اس دنیا میں ہماری آنکھ میں ایک ریت کا ذرہ پڑ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روز محشر ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے اور ہم برداشت کر لیں گے اس دنیا میں پچاس پچپنڈ ڈگری سیٹی گریٹ کا ٹیمپریچر ہو جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے وہ گرمی جہاں ایک لہزے میں ستر بار پرانی کھال جلے گی ہماری طاقت نہیں وہ مسائب و آلام ہم برداشت کر سکیں ہمیں نہ صرف دعا کرتے رہنا ہے بلکہ ہر وقت ہر قدم اس کوشش میں لگے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائب و آلام سے اپنی امان عطا فرمائے دوسری قسم دنیاوی مسائب اور آلام کی ہے جو کہ آج کا ہمارا عنوان ہے دنیا میں انسانی زندگی کو مختلف براہل پر مسائب آلام تکالیف پریشانیاں آیا کرتی ہیں ان تکالیف اور پریشانیوں سے اکتا کر پریشان ہو کر انسان اکثر اول فول بکنے لگتا ہے اکثر شکوہ اور شکایت کرنے لگتا ہے آج کا ہمارا یہی عنوان ہے بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص ملک پاکستان کو درپیش اس وقت تکالیف پریشانیاں مصیبتیں ہم کسی سے ڈھکی چھپی نہیں بالخصوص پچھلے کچھ دس ماہ اور سال کے دوران جو تکالیف شتت اختیار کر گئی ہیں غریب طبقہ تو ایک طرف لور میڈل کلاس میڈل کلاس اپر کلاس طبقہ بھی زچ ہو کر رہ گیا ہے یہ تو بہت دور کی بات امیر شخص بھی آج اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں بھی متاثر ہوا ہوں ان مسائب اور تکالیف کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہو گیا گیا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ملک پاکستان میں رہنے والے باسی بہت زیادہ پریشان ہیں بہت اچھی طرح ہم سمام اس بات کو جانتے ہیں حضرین محترم مسائل کا دائرہ کار اگر اقسام کے طور پر میں بیان کروں تو مالی طور پر سب سے کمزور طبقہ زندگی کی بنیادی انتہائی اہم ضروریات سے محروم ہو چکا ہے جو سب سے کمزور طبقہ ہے گھر میں راشن نہیں ہے کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں والدین کی یا اپنی کسی موضی مرض کی دواء لینے کے پیسے نہیں ہیں یہ طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے مالی طور پر جو تھوڑا بہتر طبقہ ہے اسے کھانے کو تو شاید نصیب ہو رہا ہے مگر وہ بھی پریشان ہے بجلی کا بل نہ بھرہ تو بجلی کٹ جائے گی گیس کا تعلیم حاصل کر رہے ان کی فیسس دینے کے لئے پریشان ہے یہ مالی طور پر تھوڑا بہتر طبقہ یہ بھی پریشان ہے دکاندار پریشان ہے دکانداری بہت زیادہ ڈسرب ہو گئی دکانداری نہیں چل رہی اول اس کو مال نہیں مل رہا مال مل رہا ہے تو بک نہیں دکاندار بھی پریشان ہے نوکری پیشہ بندہ یہ بھی پریشان ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں جن کے کئی کئی بلین ڈالر کے بجٹ ہوا کرتے ہیں جو امرجنسی سیچویشن کے لئے علیدہ سے پلاننگ کر کے رکھتے ہیں ان کا بھی یہ عالم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں ہر نوکری پیشہ بندہ یہ پریشان ہے اس کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے پرچون کا کام تجارت کرنے والا بھی پریشان ہے اس کا بھی کاروبار تھپ پڑا ہے وہ شخص جس نے کسی کو ادھار دے رکھا ہے یا کہیں انویسمنٹ کر رکھی ہے وہ شخص بھی پریشان ہے وہ پیسے جتنی مدد کے لئے انویس کیے تھے یا ادھار دیئے تھے مدد کہیں زیادہ گزر چکی ہے وہ پیسے واپس ملنے کا نام نہیں لے رہے وہ پیسہ دینے والا مقروض یا جس کے پاس انویسمنٹ کی تھی وہ چاہنے تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہو علاج کے لئے ہو ظاہر ہے پاکستانی کرنسی وہاں نہیں چلتی انہیں اس ملک کی کرنسی مطلوب ہے مطلوبہ مقدار میں انہیں وہ کرنسی نہیں مل رہی وہ بھی پریشان ہے جو وہ موجود ہیں وہ ایکشنج کمپنیوں کو جا کے پاکستانی روپیہ ہے اس کی کوئی تیاری نہیں اب اپنی عزت بچانے کے لئے در در کی تھوکرے کھا رہا ہے یہ بندہ بھی پریشان ہے وہ شخص جس نے بچوں کی شادی کی عیاشی کے لئے نہیں شرعی ضرورت کے لئے ایک یا دو کمرے تعمیر کرنا چاہتا ہے یہ شخص بھی پریشان ہے تعمیراتی کام ایک خواب بن کر رہ گیا ہے یہ سارے طبقے پریشان ہیں مسائل میں گھرے ہوئے ہیں حضرین محترم اس سب کا کون ذمہ دار ہے ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں کون کون ذمہ دار ہے کون کون اس بہتی گنگا میں ہاتھ دو رہا ہے یہ بات تھوڑی سیاسی طرف چلی جائے گی اور بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی اس لئے ہم اپنا فوکس اس بات سے ہٹا کر ایسی جانب لے آئے کہ اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے کی خاطر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی وجہ سے ہمیں ان مسائل اور امتحان میں کامیابی کے چانس بڑھ سکیں ہم اپنا فوکس اس طرف کر لیتے ہیں سب سے پہلا یہ پریشانیاں ایک مومن کو آتی کیوں ہیں حضرین محترم تین وجوہات ہیں اس کے پیچھے تین وجوہات کار فرما گئے ہیں نمبر ایک ان پریشانیاں سے ان مسئیبتوں سے آلام سے اللہ تبارک وطالعہ مومن کو آزمانا چاہتا ہے باب بلا یبلو سے آزمانا مقصود ہے اللہ تبارک وطالعہ اس مومن کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس بندے پر پریشانی مسلط کروں یا اس بندے پر پریشانی ناگہانی طور پر آتی ہے تو میں دیکھوں یہ سبر کرتا ہے یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا الفول بکنے لگتا ہے ناشکری کمے لگتا ہے کفریہ کلمات کہنے لگتا ہے پہنی وجہ یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں آزمانا چاہتا ہم نکمے لوگ مارکٹ سے بازار سے ایک دو سو روپے کا مٹکہ لینا چاہیں میرے مرشد اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں اس مٹکے کو بھی ہم ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کیا یہ اس قابل ہے کہ ہمارے گھر میں لائے جا سکے اللہ تبارک وطالعہ مومنین کو آزمانا رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ ان مسائب اور پریشانیوں کے عوض یہ مومن رت عمل کیا دیتا ہے ریکشن کیا دیتا ہے تو پہلی وجہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں آزمان رہا ہے انشاءاللہ ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنا ہے دوسری وجہ باب عبلہ یبلی سے نکھار نا اللہ تبارک وطالعہ مومنین کو نکھار نا چاہتا ہے آپ دھوپی کو دیکھا ہوگا اس کا کام یہ ہے کہ کپڑے سے میل اور کچیل نکالنے کے لئے اس کو نکھارنے کے لئے دھوپی کپڑے کو پیٹ کر رکھ دیتا ہے وہ کپڑے کو کیسے دھوتا ہے کبھی آپ اس کا مشاہدہ کریں اتنی مار پیٹ کے بعد اس کپڑے سے میل اور کچیل نکل جاتا ہے وہ کپڑا اجڑا اور نکھرا ہوا ہو جاتا ہے پہلو یہ ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں نکھارنا چاہتا ہے جب نکھارنا مقصود ہو اس وقت آپ ایک جہوری کی مثال لے ایک راو میٹیل کی فارم میں اگر ڈائیمنڈ اس کے پاس لائے جائے اس کی وہ قیمت تھرگز نہیں ہوتی اس قیمت کی نسبت جب وہ اس پر چھینی اور ہتوڑی لے کر بار بار چوٹے مارتا ہے بار بار چوٹے لگاتا ہے اس کی شیف ترتیب دیتا ہے اس بار بار کئی سو چوٹے کھانے کے بعد وہ ہیرہ زیادہ قیمتی ہو جائے کرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ جب کوئی منصف عطا کرنا چاہتا ہے جب کوئی کام لینا چاہتا ہے اللہ تبارک وطالعہ پہلے اس قوم کو نکار نا چاہتا ہے اس ملک پاکستان کی اس قوم سے اللہ تبارک وطالعہ نے جو کام لینا ہے اس کام کو لینے کے لیے ہمیں نکار بہت ضروری ہے اس لئے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں نکار رہا تیسرا پہلو مفسرین فرماتے ہیں کہ تیسرا پہلو تو سراسر رحمت ہی رحمت ہے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کوئی مومن اپنی جیب میں ایک درم یا دینار ڈالے اس کو ضرورت پیش آئے وہ دیب جیب میں کی چھوٹی سی پریشانی اس کو آئے اوہ شاید وہ دینار گر گیا اس پریشانی کے عوض بھی اللہ تبارک وطالعہ اس کو نیکی آتا کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس پریشانی کے عوض بھی اس مومن کو نیکی آتا کرتا ہے یہ جو اتنی مسائل اتنی مسائل پریشانی اور علام ہمیں آ رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کتنا نیکیوں سے نواز رہا ہوگا مفسرین فرماتے ہیں تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے پیارے حبیب سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں اس امت کو بخشنے کے کچھ وعدے اللہ تبارک وطالعہ نے کر لیے ان وعدوں کو پورا کرنا کے لیے اس امت کو بخشنے کے لیے ان پریشانیوں ان مصیبتوں کو اللہ تبارک وطالعہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس لیے مومن اس دنیا میں ان پریشانیوں کو ان مصیبتوں ان آلام کو فیس کرتا ہے ہمارا رد عمل یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارا رد عمل بہت میٹر کرتا ہے ان مسائب اور علام کے رد عمل میں ہم اللہ تبارک وطالعہ کی حضور کیا پیش کر رہے ہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ آ چکا کہ ہم اللہ کی حکمت کو سمجھ آ رہی ہیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہمارے اپنے فائدے کے لئے ہے لیکن کبھی کبھار انتہا ہو جاتی ہے یہ باتیں کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری بس ہو چکی ہماری برداشت سے بہت نکل رہی ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ خوش خبریاں یہ طریقے کار انہی اللہ والوں کے در سے ملا کرتی ہیں اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میں آپ کی خدمت میں تین چیزیں ایسی پیش کر رہا ہوں جو عمل کی صورت ہیں جو عمل ہمیں کرنے چاہیے اور تین چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے انتروری ہیں وہ فلوسیفیکل ہیں اگر وہ کونسیپٹ ہمیں سمجھ آ جائے یہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ تین عمل کر لینے سے ہماری تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ یہ مسائب اور علام ان کو فیس کرنے کے موسیقی موسیقی ان کی مرضی کے نتائج نہ آئے پھر پی انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی ان مسائب سے نمٹ کے لئے اپنی کوشش پوری کریں دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کریں شکر ادا کرنے کے لئے دائیں بائیں دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ چار پانچ بریشانیاں دی ہیں تو چار پانچ لاکھ چار پانچ کروڑ نعمتیں بھی دی ہیں ان نعمتوں کو یاد دہانی کریں دہرائیں زبان سے دہرائیں دماغ میں دہرائیں وہ نعمتیں کیا ہیں وہ ایسے باشرہ دوست بھی نعمت ہیں والدین بھی نعمت ہے نیک اولاد بھی نعمت ہے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں یہ بھی نعمت ہے یہ بلک خداداد بھی اللہ کی نعمت ہے آزادی کی سزا میں سانس لیتے ہیں یہ بھی نعمت ہے الغرض جب آپ اپنے اطراف نظر دوڑائیں گے ہزاروں نہیں لاکھوں وجوہات مل جائیں گے جن کے بنا پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ تبارک وطاللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس پاک ذات کا شکر ادا کرنا ہے تیسرا کام ہمیں اللہ تبارک وطاللہ سے گلگڑا کر دعائیں مانگنی ہے مسئلہ امام احمد کی روایت ہے غالباً ستائیس سو چھالیس آیت حدیث نمبر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی میرا امتی دنیا وی مسائل آلام پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو وہ اللہ تبارک وطاللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے اللہ تبارک وطاللہ ان مسائل سے اس کو نکال لے گا اصحابہ اکرام نے کی آقا کیا ہم یہ دعا زبانی یاد کر لیں آقا اس دعا کو تم زبانی یاد کر لے اور آگے بھی پہنچا دو تاکہ جو میرا مومن بندہ مسائل اور مسائل اور علام میں گھرا ہوا ہو وہ اس دعا کو اللہ تبارک وطاللہ کے حضور بار بار بھانگے اللہ اس دعا تیرا حکم نہ گزیر ہے تیرا فیصلہ نہ گزیر ہے یا اللہ میں تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جن سے تیرے نیک بندوں نے تجھے پکارا یا اللہ میں تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جس کا تُو نے اپنے کلام میں ذکر کیا یا اللہ میں تجھے ان ناموں دے اور مشکلات میں آسانی کرنے والا بنا دے یہ دعا یاد نہ ہو سکے یا لمبی لگے یا زیادہ نہ کر سکے تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق استغفار کی کسرت سے بھی مسائب اور علام کم ہوا کرتے ہیں اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ کی جو بھی زبان ہے اپنی معذری زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آج جی کریں انکساری کریں اپنی کمزوری کا اطراف کریں جھک جائیں میرے رب کو رحم آ جائے گا اس کے کن کہنے سے یہ تمام مسائب علام خوشیوں اور آسودگیوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ اب وہ تین کام جو باقاعدہ عمل کے نہیں سمجھنے کے ہیں کنسپچول ہیں تیوریٹیکل ہیں فلوسفیکل ہیں ہمیں سمجھنے سے انشاءاللہ حوصلہ بھی ملے گا انشاءاللہ اس ظرف میں اضافہ ہوگا تاکہ ہم ان پریشانیوں کو آسانی سے اچھی طریقے سے برداشت کر سکیں پہلا اپنے دماغ میں سوچ میں فکر میں دل میں اس بات کو راسخ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے لا يکلف اللہ نفساً الا وساہا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو جسے وہ اٹھا نہ سکتا ہو آپ کے اندر سے کبھی آواز آئے گی یار اب تو بس ہو گئی آپ کرایا دینے کے پیسے نہیں بچوں کے فیز دینے کے پیسے نہیں والدین کی دوائی لانے کے پیسے نہیں اندر سے آواز آئے گی اللہ سچا ہے ہم نکمے ہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ رب کا فیصلہ ہے اللہ نے پہلے ہمیں وہ طاقت دی ہے جس سے ہم اس مسئبت اور پریشانی کو برداشت کر سکیں اللہ سچا ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ آواز اندر سے آنے والے نفس کی ہے جو اللہ کا منکر ہے یہ آواز شیطان مردود کی ہے ہمیں لا خول پڑھ کر اس پر لانت بھیجنی ہے اور اس بات کو راسخ کر لینا ہے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ برداشت کریں گے دوسرا کونسپ دوسرا فلسفہ ہم بندے ہیں ہماری کوششیں محدود ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ تبارک و تعالی لا محدود ہے اس کے کن کہنے پر کہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے وہ پاک ذات جس سب کچھ کر سکتی ہے اس پاک ذات نے وہ پاک ذات ہم سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی ہم خود سے وہ محبت نہیں کر سکتے وہ پاک ذات ایک ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرنے والی کے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ منصوبہ ساز جس نے ہمارے لئے یہ منصوبہ بنایا ہو جس میں آج ہم موجود ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہو تو اپنے ذہن میں یہ بات ہم راسخ کر لیں کہ ہم لا محدود ہیں وہ منصوبہ بنانے والا لا محدود وہ محدود نہیں وہ لا محدود ہے جب وہ گن فرمائے گا یہ پریشانیاں اسودگی میں بدل جائیں گی یہ مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی انشاءاللہ تیسری کنسپچول بات وہ ایک خوشکبری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے انما الوسری اسرا مشکلات کے بعد یہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہے یہاں قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احجاز دیکھئے حسر کا لفظ جب استعمال کیا تو واحد کا سیغہ استعمال کیا یعنی کہ ایک مشکل آئے گی اس کے بدلے میں یسر کا لفظ استعمال کیا تو جمع کا سیغہ استعمال کیا یعنی کئی آسانی آئیں گی حسر کا لفظ قرآن پاک میں بارہ دفعہ ارشاد فرمایا جب یسر کی بات آئی تو چھتیس بار ارشاد فرمایا مفسرین فرماتے ہیں اے بندہِ خدا اس پریشانی کے بعد ان مسیبتوں کے بعد ان علام کے بعد جب تجھے خوشخبریاں ملیں گی آسانیاں ملیں گی تو کم از کم وہ تین گناہ زیادہ ہوں گی اس مشکلات سے جو تجھے اللہ نے درپیش فرمائی تھی تین گناہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم اس کی رحمت وسیح ہے شاید زیادہ نواز دے لیکن کم از کم تین گناہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خوشخبریاں آسانیاں اور حسودگیاں دے گا حضرین محترم توقع علی اللہ کی دولت تکلیفوں پر صبر کرنے کا ذرف راضی برازار رہنے کا مقام یہ تمام چیزیں ان اللہ والوں کے در سے نصیب ہوا کرتا ہے مولویان حضرات عربی مطن پڑھ کر تو سنا سکتے ہیں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں مجھ جیسے نکم میں لوگ کھڑے ہو کر شور تو مچا سکتے ہیں لیکن توقع علی اللہ کی دولت تکلیفوں پر صبر کرنے کا صبر کرنے کی توفیق دل میں اتارنے کی بات آئے تو تمام کے تمام بے بست نظر آتے ہیں یہ فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے ولیوں کی بارگاہوں کا ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم مشکور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ہی در اور ایک ایسا ہی کامل ولی ہمیں عطا فرمایا ہے یہ میلہ اسی کام کے لئے سجایا گیا ہے جس میں آپ آج اور ہم آپ اور ہم سب تشریف فرما گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات ان تکلیفوں پر صبر کرنے کی اپنا شکر کرنے کی ان اللہ والوں سے تعدم مرد نتی رہنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاکاللہ خیر و عصم جزاکاللہ فردارین بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ سارے خیال فرما رہے تھے اسلامی روحانی مشن کے نازم اعلی جناب صاحب زادہ حافظ انجینئر محبوب الہی مقصود نشوندی دعا ہے اللہ حرب العزت سے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے ہماری آج کی محفل اپنے خطام کی طرف جا رہی ہے حضرت والا کی محبت میں منقبت کے اشار پڑھنے کیلئے گزارش کروں گا حضرت والا کے خلیفہ محترم جناب حضرت علامہ و مولانہ یاسر مقصود نشمالی صاحب سے تشریف لائیں اور منقبت کے اشار پیش فرمائے تمام دوست دروش شریف نگرہ پیش فرمائے اللہ حضرت علیہ اللہ تمام دوست احباب محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود پاک رنگرانہ پیش فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد ملالی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم صلی اللہ سلی اللہ محمد مل کر پڑھیں سلی اللہ شفیئے نا سلی اللہ محمد تیری نگاہ نااز نے مست ہمیں بنا دیا عرشی سے لے کے فرشی تک سارا جہاں دکا دیا سلی اللہ کریم نا سلی اللہ محمد نسبت میں بلالی ہوں نسبت میں بلالی ہوں غیروں سے کیوں مانگوں پیرا تیرے در کا سوالی ہوں غیروں سے کیوں مانگوں تیرے در کا سوالی ہوں کعبِ وَلَمُ مَایَا کعبِ وَلَمُ مَایَا ایک سوڑا تُو پیرا دُو جا فیر بھی تُو پیرا ایک سوڑا تُو پیرا تُو جا فیر بھی تُو پیرا اللہ 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 میرے دل برمتھڑے سائیں اپنے مرشد کریم کی شان میں محبت کی انداز میں تُوٹے بھوٹے لفظوں میں یہ منقبت کے چندہ شعر پیش کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ان تُوٹے بھوٹے الفاظوں کو اپنے مرشد کریم کی شان میں قبول فرمائے تمام فکرہ محبت میں زوک اور شوک میں مل کر پڑھیں اللہ 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 میرے دل بر مٹھڑے سائن میں سائن سائن کرنا پکیرو سائن دادم بھرنا میں سائن سائن کرنا پکیرو سائن دادم بھرنا بھیل مرن دے کولا جائیں اللہ 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 میرے دل برمی تھڑے سائیں اللہ 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 میرے دل برمی تھڑے سائیں رب کرم کمائی آئے رب کرم کمائی آئے رب کرم کمائی آئے جنتی تی 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 کر لو سوڑے سائیں فرمائی آئے رب کرم کمائی آئے سائیں دا دیدار میرے دل دا سہارہ میرا سائیں دکھیں یہاں دے دل دا سہارہ سائیں دکھیں یہاں دے دل دا سہارہ اس درد فقیرہ بے جاں موہ منگیاں مراداں لے جاں اس درد فقیرہ بے جاں موہ منگیاں مراداں لے جاں اے تھو ٹھکے کا دے نہ جائیں اللہ 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 میرے دل بر میں ٹھڑے سائیں میں سائیں سائیں کرنا پکیرو سائیں دا دم بھرنا موہ منگیاں مراداں لے جاں اللہ 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 میرے دل بر میں ٹھڑے سائیں بدل رحمتان دے چھائیں بدل رحمتان دے چھائیں اے خوش بواں دس دیاں نے میرے حضرت آئے نے خوش بواں رون کا دس دیاں نے میرے حضرت آئے نے آوے در کے جو بھی سوالیں سنے آنیں کد گیا اے خالی راہ جنتاں دیئے تو پائیں اللہ 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 میرے دل بر میں ٹھڑے سائیں میں سائیں سائیں میں سائیں سائیں کرنا پکیروں سائیں دا دم بھرنا اے خوش بھرنا پکیروں میں سائیں کد گیا اے خوش بھرنا پکیروں میں سائیں سائیں اللہ 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 میرے دل بر میں ٹھڑے سائیں رب کر میں ٹھڑے سائیں اے رب کر میں ٹھڑے سائیں جنتی دی 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 کر لو سونے سائیں پر میں ٹھڑے سائیں اللہ 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 میرے دل بر میں ٹھڑے سائیں میں سائیں سائیں کرنا پکیروں سائیں دا دم بھرنا بے لے مرن دے کولا جائیں اللہ 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 میرے دل بر میں ٹھڑے سائیں درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفن میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے اور ہے غرز دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں خان ادھر بیٹھ گئے خان ادھر بیٹھ گئے الحمدللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں حضرت والا کا خطاب دل نواز ہوا جاتا ہے اس سے قبل میں حضرت والا کے حوالے سے آپ کے مشن اور آپ کی خدمات کے حوالے سے چند مدارشات آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرت والا سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے کامل و اکمل بزرگ ہیں اور آپ ایک ہمگیر شخصیت کے مالک ہیں اور آپ ایک ایسے ماہر معالج ہیں جو کہ حکمت ہومیوپیتھی اور روحانی علاج کے ذریعے بالخصوص غریب مریضوں کا علاج فرماتے ہیں اسلامی روحانی مشن کے قائد کی حیثیت سے آپ ایک عالمی روحانی تبلیغی جماعت کی سربراہی فرما رہے ہیں جو کہ الحمدللہ دن بہ دن ترقی کے منازل طے کر رہی ہے حضرت والا نے علم کیمیا یعنی کیمیسٹری کے پروفیسر کی حیثیت سے عرصہ دراز تک کراچی کے گورنمنٹ کالج میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور سن دوہزار پندرہ میں آپ بیس گریڈ کے آفیسر سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں فکری اعتبار سے آپ انتہائی موتدل اور افراد و تفرید سے دور ہیں اور یہ اعتدال فقد دینی ہمیت و غیرت کے تابع ہی رہ جا ہے سادہ سفید لباس سر پر امامہ و سفید چادر سفید ریش سادہ روایتی جوتا نگاہیں جھکی ہوئیں مکنتیسی و حمجیہتی شخصیت اسان اور عام فہم گفتگو جو سماعت کو خوش کرتے ہوئے دلوں میں اتر جائے صحبت میں ایسا اثر کہ مساہب خود کو فنا کرتے ہوئے آپ کی ذات میں جذب ہوتا ہوا محسوس کرے الحمدللہ یہ وہ تمام تر صفات ہیں جو حضرتِ والا کو دیگر مشایخ و علماء میں ممتاز کرتی ہیں الحمدللہ اسلامی روحانی مشن اس پر فتن دور میں کنزرویٹیزم اور موڈرنزم سے بچتے ہوئے ڈائنامک اورتھوڑکسی کو مدد ندر رکھتے ہوئے پوری دنیا میں دعوتِ تبلیغ کے کام اور اسلام کے پیغام کو عام کر رہا ہے الحمدللہ المقصود ایڈوکیشن سسٹم کے نام سے ایک ایسا جال بچھایا جا رہا ہے جہاں طلباء اور طالبات کو دینی و دنیاوی تعلیم سے راستہوں پر راستہ کیا جا رہا ہے جہاں تک دعوت و تبلیغ کی بات ہے تو حضرتِ والا نہ صرف پاکستان کی کئی بڑے شہروں کا دورہ فرماتے ہیں بلکہ سالانہ بنیاد پر افریقہ اور یورپ کے کئی ممالک کا دورہ فرماتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہے ہیں پھر کہنا پڑتا ہے نا کہ تھماہو لی ویران تھماہو لی ویران اندھیرے بڑے تھے جہالت کے خنجر دلوں میں گڑے تھے شعور اور سونچوں پہ پتھر پڑے تھے سرے راہ رہ بر بھی ہے راہ کھڑے تھے وہ تجدید دیکا تھا کس کو کرینا وہ تجدید دیکا تھا کس کو کرینا ہوئی ہم پر پھر نظر شاہ مدینہ اندھیروں میں چمکایا ایسا نگینہ کہ دنکے بجے اس کے سینہ بسینہ پھر آیا مریضوں میں نبزوں کا ماہر پنجاب والو پھر آیا مریضوں میں نبزوں کا ماہر مانی کا دریہ تکلم کا ساہر ہوئی ایک آواز پردوں سے ظاہر دھنک اوڑ کے دیکھو نکلا ہے میرا مرشد دھنک اوڑ کے دیکھو نکلا ہے میرا مرشد کدم جس نے اکڑے ہوئے آس ہمالے وہ توڑے جمود اور تعدل کے تالے کتابوں کے اندر سے موتی نکالے مقصود الدنیا والآخرہ بنا کر فضا میں اچھا لے کتابوں کے اندر سے موتی نکالے مقصود الدنیا والآخرہ بنا کر فضا میں اچھا لے سلکتے دلوں کو کرار آ گیا ہے چمن در چمن پھر نکھار آ گیا ہے خضاب اولی پھولو سنگھار آ گیا ہے مبارک ہو رنگے بہار آ گیا ہے مبارک ہو رنگے بہار آ گیا ہے وہ دیکھو وہ شیطان رونے لگا ہے اب شیطان کا رونا کیا تھا کہ وہ دیکھو وہ شیطان رونے لگا ہے کہ کوئی عشق کا بیج بونے لگا ہے یہ لاکھوں کی پلکیں بھگونے لگا ہے وہ مقصودی مقصودی ہونے لگا ہے وہ مقصودی مقصودی وہ مقصودی مقصودی کہاں ہے وہ منفی ارادوں کے پیکر وہ حاسد وہ دشمن فسادوں کے پیکر وہ نفرت وہ فتو اداوت کے پیکر کہاں مر گئے ہیں نامرادوں کے پیکر سفر ہے یہ سوے حرم اس کا روکو شیطان کی کیا پکار تھی کہ سفر ہے یہ سوے حرم اس کا روکو یہ اٹھنے نہ پائے قدم اس کا روکو بڑھو آگے بڑھ کے کلم اس کا روکو نہ لہرانے پائے علم اس کا روکو یہ چھایا تو چھاتا ہی جائے گجگ میں قدم یہ اٹھاتا ہی جائے گجگ میں یہ رستے بناتا ہی جائے گجگ میں یہ منزل دکھاتا ہی جائے گجگ میں کیا جب شیطان نے یہ فرمان جاری اپنے چیلوں کو کیا جب شیطان نے یہ فرمان جاری کوئی لے کے لکلا کلم کی کٹاری کوئی پیچھے لے آیا فتووں کی آری کسی نے یہ سن کر وہی چیخ ماری صفے دشمنہ میں گھرا ایک میرہ مرشد وہ باطل کے آگے کھڑا ایک میرہ مرشد ستم سے نہ رکا گیا ایک میرہ مرشد ہزاروں پہ بھاری رہا ایک میرہ مرشد ہزاروں پہ بھاری رہا ایک میرہ مرشد کرشمہ ہے یہ مصطفیٰ کی نظر کا ستارہ ہے یہ اہل حق کی سہر کا ہے پیغام بیالیس سالہ سفر کا بہت تھنڈا سایا ہے اس کے شجر کا بہت تھنڈا سایا ہے اس کے شجر کا یہ خجبو یہ باد سوا بن کے آیا کبھی یہ کرم کی گھٹا بن کے نکلا کبھی یہ سروں کی ردا بن کے نکلا عجب داستہ ہیں ہسی کہکشاں ہیں یہ وہ مہرباں ہیں کبھی سائباں ہیں کبھی بادباں ہیں یہ شیری بیعہ ہیں یہ کی کی رباں ہیں یہ حق کی علاہ ہیں یہ ایک کارواں ہیں رواں ہیں دواں ہیں میرے مولا میرے مولا اس کو حفاظت میں رکھنا سبی اہل نسبت کو نسبت میں رکھنا وہاں بھی ہمیں سرخ رویو قیامت میں رکھنا وہاں بھی ہمیں اس کی سنگت میں رکھنا وہاں بھی ہمیں اس کی سنگت میں رکھنا بلا تاخید ملتجی وملتمس ہوں سیدی ومرشدی حضور قبلہ محبوب سائیں دامت برکاتن القدسیہ سے کہ آپ اپنے نورانی عرفانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں تمام دوز باعدب ہو کا تشریف فرما ہو جائیں اور بلندہ وارثی دروش حقیقت را پیش فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 کروں گا اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو عملی نمونہ پنانے کی کوشش کرو جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے عمل کر کے اللہ کا بندہ مومن ہونے کا ثبوت دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کام میں بسم اللہ شریف نہ پڑی جائے وہ کام باعثِ برکت نہیں ہوتا یا یہ سمجھ لیں کہ جس کام کی اتداء میں بسم اللہ شریف پڑی جائے وہ کام باعثِ برکت ہو جاتا ہے ابھی اور اسی وقت اپنے دل کو یہ بات سمجھا دیں کھاؤں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤں گا کوئی چیز پیوں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پیوں گا کپڑے پہنوں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پہنوں گا کپڑے اتاروں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے اتاروں گا جوتا پہنوں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پہنوں گا جوتا اتاروں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے اتاروں گا مطالعہ کروں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کروں گا لیٹوں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے لیٹوں گا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا بسم اللہ شریف پڑھ کے کروں گا نماز کی ددا کروں گا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کروں گا جو کام کرنا ہے بسم اللہ شریف پڑھ پھر وہ کام کر اگر سواری پہ سوار ہونا چاہتا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے سوار ہو اگر کسی کو کچھ دینا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے دے کسی سے کچھ لینا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے لے ہر عمل کے اندر تاکہ وہ عمل بھائی سے برکت ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے گناہوں میں ایک ذرہ بھی نہیں بچتا قربان ہو جائے اللہ کے تین نام کتنا وقت لگا لیکن نبی پاک کا فرمان ہے جس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی نہیں بچتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ اس کو دس ہزار نیکی آتا کرتا ہے اس کے دس ہزار گناہ ماف کرتا ہے اور دس ہرار جنت کے اندر رتبوں کو بلند کیا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن خوش خط خوش خط بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے نبی پاک کا فرمان ہے اس نام کی عزمت کی وجہ سے اللہ لکھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے تیرے میرے پیارے رسول نے فرمایا جب اپنے مردوں کو قبر میں اتارو پڑھو بسم اللہ علیہ ملت رسول اللہ جب تم یہ پڑھ کے قبر میں اتارو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا غربت نہیں جاتی مفرسی نہیں جاتی رزقی تنگی نہیں جاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ صورت اخلاص کل ہو اللہ احد اللہ سابت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اگر یہ تم پڑھو گے صرف مفرسی دور نہیں ہوگی صرف غربت دور نہیں ہوگی تیرے میرے پیارے محبوب فرماتے اللہ تجھے غنی بنا دے زندگی کا یہ حصہ بنا لو کچھ نہیں بگڑتا صرف یاد آنے کی بات ہے کہ یاد رکھو گے تو پڑھ لوگے اگر یاد نہ رکھا تو سارے کام کرتے رہو گے بسم الرحیم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی سب سے بڑا فیدہ جب آپ کی عادت بن جائے جو کام کر رہے ہو بسم اللہ شریف پڑھ رہے ہو اگر کوئی گناہ کا کام کرنے کیلئے اٹھو گے بسم اللہ شریف تجھے روک دے یہ اتنے عذبت والے نام یہ اتنے برکت والے نام یہ بسم اللہ رحمہ 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 پڑھنا تری عادت بن گیا جب شیطان ورغ لائے گا شیطان گناہ کروانا چاہے گا تری زمان پہ قرآن پاک کی آیت آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی قسم ظالم سے ظالم انسان اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ اس کو اس کی برکت سے گناہ سے روک لے گا میرے بیٹے میرے بھائی میری پیاری بہن میری بیٹی اللہ نے ایمان دے دیا یہ رب کا کرم ہمارا کوئی قربانی کا معبلہ نہیں ہے اللہ نے دے دیا پتہ چلا جان مسلمان تھی ابو جان بھی مسلمان تھے ان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہم بھی مسلمان ہو گئے نہ گھر قربان کیا نہ بچے زیوہ کرائے نہ ملک چھوڑ کے ایک حجرت کی گھر میں بیٹھے بیٹھے ایمان مل گیا گھر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک مل گیا گھر میں ساری دولتیں بغیر محنت کے عطا کر دیں عام لوگ یہ کہتے ہیں جو چیز محنت سے نہ ملے اس کی قدر نہیں کی جاتے ہم بھی کہیں یہی تو نہیں کر رہے ہیں بغیر محنت کے ایمان ملا بغیر محنت سے قرآن بہا ملا بغیر محنت سے نبیوں کا ایمان ملا ہم بے قدری کر کے اس نعمت سے محروم نہ ہو جائیں خدا کی قسم یہ وہ عام ہے جو ایمان کو بچاتے ہیں اور ایسے عام بھی ہیں جو ایمان سے بندے کو محروم کرتے ہیں کچھ عام ہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے کچھ عام ہیں اس سے ایمان کم ہوتا ہے اس زندگی کے اندر ایمان کو کامل کر کے لوٹ نا ہے رسول پاک صلی اللہ سلم کا فرمان ہے جب مومن جھوٹ بولتا ہے تو مومن نہیں ہوتا ایمان نکل جاتا ہے رسول پاک نے فرما یا جب مومن شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے جب مومن زنا کرتا ہے مومن نہیں ہوتا اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے جب مومن چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ سلم کا فرمان ہے اگر سچی توبہ کر لے ایمان لوٹ آتا ہے نہیں تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا یہ کافر ہو کے مرتا ہے سچی توبہ یا رسول اللہ ہمارے ماباپ قربان ہو سچی توبہ کا ہے رسول پاک نے فرمایا مومن جس گناہ سے توبہ کر لے اس کی موت آ جائے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے اس کو سچی توبہ کہتے ہیں ہم نے توبہ کا بھی مزاق اڑایا اپنے ایمان کا بھی مزاق اڑایا زبان سے توبہ توبہ کرتوٹ نہ بدلے زبان سے کہہ دیا لا الہ اللہ اللہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ دیا لا الہ اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تری کارز کر رہا ہوں ابھی اور اسی وقت اس کو دل میں جگہ دے دو نگاہ اٹھا کے نہ چلا کرو اللہ کا حکم ہے رب کا فرمان ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو ایمان بچانا ہے پہلا طریقہ اور تیرے میرے پیارے محبوب فرماتے جب مومن کے سامنے کو غیر محرم اور اتاتی ہے یہ اللہ کے خوف سے نظر کو جھکا لیتا ہے یہ اپنے دل میں ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے سب سے پہلا ایمان والے کے لئے اللہ کا حکم محبوب پاک فرماتے ہیں نماز دین کا سطح نہیں جس نے نماز قیم کی اس نے دین کو قیم کیا اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو اٹھا دیا رسول پاک کا فرمان ہے میرے محبوب نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کویا کفر کیا اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے زانی شرابی بدکار لانتی دیوز سب سے گناہگار بے نمازی بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں بے نمازی چوبیس گھنٹے اللہ کے غزب اور کہر میں ہوتا ہے بے نمازی کی نمازیں جنازہ نہیں ہوتی بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں بے نمازی شادی شدہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے بچے حرام بیدا ہوتے بے نمازی رسول پاک نے فرمایا پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب ناصد ہوا کسی پر اپتھر پڑے تیس نیس ہو گئے کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا کوئی بندر بن گئے نبی پاک فرماتے ہیں میرے پیارے صحابات آؤ تمہیں بتاؤں نماز کتنی بڑی چیز ہے رسول پاک کا فرمان ہے یہ ساری پہلی قومیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اللہ نے ان کو اعتماع کر دیا اگر وہ ریاقاری کے لئے نماز پڑھتی ہوتی ان پر عذاب نازل نہ ہوتا اتنا بڑا عمل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے یہ جو مولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں مسجد کی قمیٹری پہ اعتراض کرتے ہیں آپ ان باتوں سے بار آ جاؤ یہ مولوی صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی نماز اللہ کی پڑھنی ہے مولی کا کیا طالب اسے یہ مجد کی کمیٹی صحیح نہیں ہم خود صحیح اللہ نے پردے ڈالے ہوئے اللہ ہمارے عہبوں کو ظاہر نہیں کرتا یہ دوسرہ کا کرم ہے ہمارے عہب ظاہر ہوں پتا چلے ہم جیسا گندہ کمینہ کوئی ہو رہی نہیں اتنا چھوڑو باج جماعت نماز پڑو رسول پاک فرماتے ہیں جس نے پانچوں وقت باج جماعت نماز ادا کی وہ پنسرا سے ایسے گزرے گا جس طرح بجلی چمکتی ہے نبی پاک کا فرمان ہے سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ کون ہوگے وہ انبیاء کرام ہوگے شہدہ کرام ہوگے صدیقین ہوگے اللہ کے ولی ہوگے شالحین ہوگے نبی پاک کا فرمان ہے جو پانچوں وقت کی جماعت باج مات پڑتا ہے اللہ ان نماز کو بھی نہیں کے ساتھ پہلے گروہ جنت میں داخل فرمائے گا باج مات نماز پڑھنا واجب ہے بغیر شریع ذر کے جماعت نہیں چھوڑیا سکتی میرے بیٹے میرے بھائی میری پیاری بہن میری بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کا فرمان ہے جو بغیر شریع ذر کے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے ترہیت شریف زبور شریف انجیل مقدس قرآن پاک میں ان لوگوں کے اللہ نے لانت کی ہے رسول پاک کا فرمان بغیر بغیر شریع ذر کے جماعت چھوڑنے والا جا زمین کو دیکھتا ہے زمین اس پہ لانت کرتی ہے جا آسمان کو دیکھتا ہے آسمان اس پہ لانت کرتا ہے لانت ہے تجھ پر بغیر شریع ذر کے تو جماعت کو چھوڑتا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے امت میں کوئی نوجوان اتنی نمازیں پڑتا ہے جتنی میری ساری امت نے نمازیں پڑی اتنے حج کرتا ہے جتنے میری ساری امت نے حج کیے اتنے روزے رکھتا ہے جتنا میری ساری امت نے روزے رکھے میری امت کا کوئی شخص اتنے صدقات کرتا ہے جتنا میری ساری امت نے صدقات کیے اور اتنی عبادت کرتا ہے جتنی چودہ طبق میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے لیکن اگر بغیر ادھر کے جماعت کو چھوڑتا ہے اللہ نہیں پوچھے کیا کرتا تھا کیسے کرتا تھا اللہ ٹانگے اوپر کر کے سر نیچے کر کے اس کو صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے باج جماعت نماز پڑھنی ہے اللہ کا پاک کلام ہے لا تقرب زنا انہ کانا فاہشات زنا کے قریب دی نہ جا یہ تو کھلی بے حیائی ہے پگڑی بھی باندھ لی داڑھی بھی رکھ لی فقیر بھی کہلاتا ہے لوگ بھی اس کو نیک سمجھتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں لیکن یہ میرے بچے سن لو میرے بھائی سن لو میرے بدرگ سن لو شرک سب سے بڑا گناہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا کوئی بتوں کو پوجھے چاند کو پوجھے سورج کو پوجھے آگ کو پوجھے رسول پاک کا فرمان ہے ان لوگوں کو جہنم کی غاروں میں بند کر کے جہنم کی غاروں کو ہمیشہ عقلی بند کر دیا جائے گا کبھی نہیں نکلے گے پھر میرے محبوب نے روتے میں فرمایا میرے پیارے سابا سنو ان مشرقین کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ اپنا نطفہ حرام رحم میں ڈالنا یعنی زنا کرنا ہے زانی کی اسی سال کی عبادت ختم کر دی جاتی ہے زانی زنا سے باز نہ ہے توبہ نہ کرے اللہ اس کا رزق اٹھا لیتا ہے مفلس غریب تگی کوئی ذریعہ معاش نہیں بھوکا مر رہا کتے کی طرح اللہ رزق کی برکت اس کا اٹھا لیتا ہے رم محل دیتا ہے اللہ کی قسم اگر باز نہ آیا اللہ ایسے رزق کے در بند کرے گا بھیک مانگے گا یہ بھی کوئی نہیں دے گا پہلی اللہ اس کے رزق کے در اس کو تگی دیتا ہے اسی سے جان نہیں جھوڑتی محبوب پاک فرماتے ہیں جہاں زنا کی کسرت ہو جائے اللہ وہاں قید سالی کر دیتا ہے وہاں قید پہنجاتا ہے اس منحوس کی وجہ سے اس بدکار کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی مفرس اور غریب ہو جاتے ہیں نبی پاک کا فرمان ہے جب یہ مرتا یہ زانی یہ بدکار اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کی قبر میں جہنم کے بیس ہزار دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر دروازے سے ساپ آتے ہیں بچو آتے آگ آتی ہے کیا من تک یہ بچو کھائیں گے ساپ کھائیں گے آگ جلائے گی اور روز محشر جب یہ کبر سے نکلے گا جس طرح چروہا بکری کے بچے کو گردن سے پکڑ کے گسیڑتا ہے اللہ کے فرشتے اس زانی کو مرد عورت کو ان کی گردنوں سے پکڑ کے ایسے گسیڑ کے لے جاتے ہوگے جس طرح چروہا بکری کے بچے کو گزیڑتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان کا حال یہ ہوگا مرد اس کی پیشانی پر عورت کی شرمگاہ لٹکتی ہوگی اور جو عورت ہوگی اس کی پیشانی پر مرد کی شرمگاہ لٹکتی ہوگی اس میں سے پیپ نکلتی ہوگی پس نکلتی ہوگی اہل جہنم میں اس کا شوار ہے لوگ پریاد کریں گے یا اللہ ہم تو پہلے بڑے عذاب میں ہیں یہ ضلیل لوگ جن کے پیشانیوں پر شرمگاہ لٹکتی ہیں اس سے پیس ریپیپ نکلتی ہے ان کو ہم سے جدا کر گئے ان کی بدبو سے مارے دماغ پھٹ رہے ہیں نبی پاک فرمان جب میں میراج پر گیا میں نے ایسے مرد اور دیکھے آنکھ کے درختوں کے ساتھ لپنے ہوئے اتنی تکلیف میں ہے اتنے درد میں میں دیکھ کے پریشان ہو گیا میں نے کہا جبریل امیر یہ کون مرد اور تھے آنکھ کے درختوں کے ساتھ چمٹے ہوئے آگ ان کو جلا رہی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ سلم آپ کی امت میں جو مرد اور زنا کاری کرتی تھیں اللہ نے ان کو اس عذاب میں مرتلا کیا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹی گناہ بہت ہے یہ گناہ بغیر ترین انسان کرتا ہے نبی پاک تشریف فرمائے اس حدیث پاک کو دل کے کانوں سے سن ہو سکتا اللہ تری حدیق کا ذریعہ بنا دے ایک شخص آیا اسابہ بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ سلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں ایک شرط ہے نبی پاک نے فرمایا بول تری کیا شرط ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ سلم میں زانی ہوں مجھے زنا کی جادت جی جائے میں زنا نہیں چھوڑ سکتا ہاتھ نہ اٹھتا اس کے ٹکڑے ٹکڑے گا اس کا قیمہ بنا دیتے نبی پاک نے سوہم ہاتھ رکھا کہ اپنی تلواریں میں انوں میں ڈالو اس حبہ کرام نے تلواریں جھکا لی کہا میرے قریب آ اس شخص کو قریب بلایا رسول پاک نے فرمایا کیا تو پسند کرے گا تری ماں کے ساتھ کو زنا کرے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں تناؤ پیدا ہو گیا یا رسول اللہ نہیں کہا تو چاہے گا تیری بیوی سے کو زنا کرے ہل گیا تڑپ گیا کہا یا رسول اللہ نہیں نبی پاک نے فرمایا تو چاہے گا تیری بیٹی سے کو زنا کرے کہا یا رسول اللہ نہیں میرے محبوب نے فرمایا کیا تو چاہے گا تیری خالہ سے کو زنا کرے کہا یا رسول اللہ نہیں میرے محبوب نے فرمایا ہر عورت کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی خالہ ہوگی تڑپ گیا یا رسول اللہ اپنا دست رحمت دے دیں میں سلام قبول کرتا ہوں خدا آپ کی قسم یہ حدیث پاک میں نے خود دکھی پڑی اسحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ ایسا نیک ہو گیا مدینہ منورہ میں اس کی نیکی کے چرچی ہونے لگے بازا بازا اگر چگیتی بازا بہت گند کر لیا لوٹا بہت گناہ کر لیے لوٹا شیخ صادی رحم تلال فرماتے کمین اگر تُو نے کفر کیا پھر بھی لوٹا موت سے پہلے پہلے اللہ کے در پہ آجا تفاہ کر لے ورہیم کریم ذات تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدد دے گا لوٹا میرے بھائی و میرے بیٹے وہ میری پیاری بہن میری پیاری بیٹی اللہ کی قسم ہم جو کر رہے ہیں اتنی طاقت کے مالک نہیں اتنی طاقت کے مالک نہیں ان عذابوں کو برداشت کر سکیں گے اگر آپ بیس کلو وزن اٹھا سکتے ہیں چالیس کلو وزن سر پہ نہ رکھو نہ رکھو بوجھ لاد لیا جس کو اللہ کی ترازو تو اللہ سکے ترازو کو توڑ دے گا یہ بوجھ اتنا بوجھ ہم اپنے سر پہ لاد گئے اللہ کی قسم خیر نہیں کر رہے دروشی پڑ جیس نبی پاک صلی اللہ فرماتے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے جہنم کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اللہ اس کا رسول جانتا ہے نبی پاک نے فرمایا جہنم آگ کی بٹی جو اللہ نے اپنے گناہ گار بندوں کے لئے تیار کی ہے کیا ہے یہ رسول پاک تشریف فرمائے جبریل امین آگئے یا رسول اللہ اللہ کا سلام لائی ہوں میرے محبوب پاک نے سلام کا جواب دیا چیرہ اٹھا کے دیکھا جبریل امین کی آنکھوں سے آنسوں ٹھپک رہے ہیں جبریل میں تیری آنکھوں میں آنسوں دیکھ رہا ہوں عرض کی یا رسول اللہ محبوب اللہ کا جتنے بھی فرشتے ملائکہ جس دن اللہ نے جہنم کو تخلیق دی کیا جس دن اللہ نے جہنم کو پیدا فرما یا اس دن سے ایک فرشتہ نہیں ہے جو جہنم کے عذاب کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسوں نہ گرتے ہوں نبی پاک نے فرمایا جہنم کی آنکھا ایک ذرہ اس مقام پر رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور کسی شخص کو وہاں کھڑا کیا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس ایک ذرہ کی گرمی سے وہ شخص چل کے راہ ہو جائے گا جو اس کے در گسڑے جائیں گے وہ کیا ہوگی جب جہنم تھنڈا ہونے لگتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں جہنم میں ایک کوہ ہے جس کا نام ہے حاویہ اللہ حکم دیتا ہے اس کوہ کا موں کھلو جب اس کا موں کھلا جاتا ہے تو جہنم پھر بڑکتی ہے پھر جوش مارتی ہے اس کی آگ ابرتی ہے نبی پاک نے فرمایا چار گروہ ایسے ہیں جو براہ راست اس کوہ میں اللہ داخل کرے گا جہنم نہیں جہنم کو دہکان وعدہ کوہ جس کا موں کھول کے جہنم کو دہکایا جاتا ہے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ سلم ہمیں بتائیں گے وہ قوم سے گروہ ہے جنہ براہ رات جہنم کے اس کوہ میں داخل کیا جائے گا رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلے زانی مرد عورتیں زانی مرد عورت ان کو براہ راست جنم میں کوئے میں ڈالا جائے گا رسول پاک فرماتے اگر اللہ تعالیٰ جہنم کو نہ بچائے اس کوئے کی آگ سے جنم جل کے راک ہو جائے سب سے پہلا گروہ جن کو اس کوئے میں ڈالا جائے گا وہ زانی مرد عورتیں ہوں گی دوسرا رسول پاک نے فرمایا جو شرابی ہوگے اس کو ان کوئے میں ڈالا جائے گا نبی پاک کا فرمان ہے جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا وہ ایک گھونٹ کی سزا نو ہزار سال تک جہنم میں جلے گا نبی پاک فرماتے روز قیامت جس طرح بت پرست کو زلیل کر کے گسیڑتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا شراب پینے والے کو بھی اسی طرح سے زلیل کر کے گھرتم سے پکڑ کر گسیڑتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تیسرا رسول پاک کا فرمان ہے سود کا لیندین کرنے والا اس کو بھی اسی کوئے میں داخل کیا جائے گا اور چوتھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اپنے والدین کو عزید دیو ماں باپ کو اوف کہنے کی بھی اجازت نہیں بھونکنا بکنا بکواس کرنا یہ بہت دور ہے کتنا حق ہے ماں باپ کا سن لو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ نو میل سے میں اپنی ماں کو کندے پہ لاد کر لایا اور میں نے اپنی ماں کو اس طرح سے نو حج کرائے یا رسول اللہ میں بتاؤں اس وقت گرمی کتنی تھے نبی پا نے فرمایا بتا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اتنی گرمی اگر گوشت کی بوٹی دھوپے رکھ جائے تو وہ پک جائے اتنی گرمی میں نو میل سے میں اپنی ماں کو کمر کے لاد کر لاتا رہا اور میں نے ماں کو نو حج کرائے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نبی پاک نے فرمایا تیری ماں نے تمہیں ایک بار جو مسکرا کے دیکھا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ماں کب کب مسکراتی ہے اللہ کی قسم ماں بچے کی پیدائش میں کتنی تکلیف محسوس کرتی ہے نبی پاک نے فرمایا زج کی حالت میں ماں مر جائے تو شہید بچ جائے تو غازی وہ تکلیف ماں اس وقت بھول جاتی ہے جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے دیکھ کے خوش ہوتی ہے بچہ ہلتا ہے تو ماں دیکھ کے مسکراتی ہے بچہ ہستا ہے تو ماں دیکھ کے مسکراتی ہے بچہ کو مو سے بات کرتا ہے تو ماں دیکھ کے مسکراتی بچہ چلنے لگتا ہے تو ماں دیکھ کے مسکراتی بچہ کپڑے پہمتا تو ماں دیکھ کے مسکراتی ہے بچہ نہاتے ہرتے کرتا ہے ماں دیکھ مسکراتی ہے ماں بچے کو سکول لے جاتی ہے وہ ابھی پڑھتا ہے او میرے بھائی جوان ہونے تک پچیس سال ہو یا تیس سال ہو ایک دن میں پتا نہیں کتنی بار بچے کو دیکھ کے مسکراتی ہے نبی پاک نے فرمایا تیری ماں جو تیجے دیکھ کر ایک بار مسکرائی تھی اس کا بھی حق دا نہیں ہوا تو یہ کیا کہتا ہے کہ نہ حج کرا دیئے حق دا ہو گیا سیکھو نبی پاک کا یہ فرمان حاویہ کوئے میں سات سے پہلے زانی پھر شرابی پھر سودھ خور اور چوتھا جس نے ماں باپ کو عذیت دی ہوگی یہ براہ راست جہنم میں اس کوئے کا درداخل کیے جائیں گے بچنا چاہتے ہو سن لو سارے نبی سارے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبی آئے اور تیرے میرے نبی نبیوں کے امام خاتم نبیین رحمت اللہ عالمین سب نبیوں کے سردار سب نبیوں کے امام ان کا کیا کام تھا اللہ کی قسم یہ کام تھا اپنی امت کو اس راہ پر لگا دیں اللہ ان سے راضی ہو جائے اور روزِ محشر اللہ ان سب کو جنت عطا کر دیں یہ ہے مقصد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تمام انبیاء نے کوشش کی جو مانتے گئے وہ نبی کے بیڑے میں سوار ہوتے گئے اور جو رسولِ پاک کے دور میں تھے میرے محبوب کہہ گئے ان سب سے اللہ راضی ساری جنتی اب وہ رسولِ پاک کے سابا وہ خاموش ہو کے بیٹھ نہیں گئے اگر بیٹھ جاتے نا اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا وہ تو جنتی بن چکے تھے ان کے دلوں میں پھر آگے نبی پاک کی امت کا فکر ہے وہ پھر نکلے خدا کی قسم ایک ایک حدیث پاک کئی کئی سو میل سفر تہکے کر کے حدیث پاک حاصل کی اور وہ حدیث پاک آگے پہنچائی قرآن پاک کی ایک ایک آیت پہلے سیکھی پھر آگے سکھائی یہ بہت بڑا عمل ہے رسولِ پاک کا فرمان ہے جس مومن نے ایک آیتِ مبارکہ سیکھی اس کی فضیلت اتنی ہے جیسے اس نے سات سو رکھتے نماز کی پڑی نبی پاک کا فنمان ہے جو اللہ کا دین زندہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث پڑھتا ہے اللہ کا دین کیسے زندہ ہوگا قرآن و حدیث پڑھ کے عمل کر کے یہ دوسروں تک پہنچانے سے دین اسلام زندہ رہے گا نبی پاک نے فرمایا جو قرآن و حدیث اس لیے سیکھتا ہے کہ دین اسلام کو زندہ کریں اس میں اور انبیاء اکرام کے رتمے میں ایک درجہ کا فرق ہوگا نبی ایک درجہ پر ہوں گے اس کے نیچے کون ہوں گے جنہوں نے دین اسلام اس لیے سیکھا کہ اللہ کا دین زندہ رہے پھر رسول پاک نے فرمایا جو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے دین اسلام سیکھتا ہے خود عمل کرتا ہے لوگوں کو عمل تر بلاتا ہے اسی طرح کرتے کرتے اس کی موت آ جائے نبی پاک فرماتے ہیں اس میں اور انبیاء اکرام کے درجے میں کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں ایک ہی درجے میں ہوگی آج علماء اکرام نے آپ کو بتا جانے کی کوشش کی ہے پتہ نہیں کہاں تک آپ نے اس بات کو قبول کیا ہے سب سے پہلا فیدہ اگر آپ یہ رسول پاک کا دین سیکھ کر آگے پہنچائیں گے سب سے پہلا فیدہ اللہ کی قسم پہلے خود گناہوں سے بچاؤں گے نیکی کرنے والے بن جاؤں گے پہلا اپنا فیدہ پھر جب یہ دوسروں کو پہنچائیں گے پھر رتبے بلند ہوتے جائیں گے بلند ہوتے جائیں گے اگر ساری زندگی اس میں لگا دی تو سب سے بڑے رتبے انبیاء اکرام کے ہیں اللہ آپ کو بھی ان کے ساتھ کر دے گا کون کرے گا یہ کام میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں یا اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں تیرے دین کی خدمت کے لئے وعدہ کر رہے ان کو حمد اتا فرما ان کو قوت اتا فرما ان کو قرآن و حدیث کا علم اتا فرما اور ان کی پوری زندگی اس کام کے لئے قبول فرما تاکہ روزیں کیابتن سب کو تو انبیاء اکرام کے ساتھ ہی کر دے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو ماں کے آپ کے بڑے احسان آت ہیں ابو کے بڑے احسان آت ہیں بیوی اس کے بھی تم پہ بڑے احسان آت ہیں پکا پکایا کھانا ملتا ہے دھلے دھلائے کپڑے ملتے ہیں گھر صاف ملتا ہے تیری بچوں کو تیری بیوی پالتی ہے اتنے سار ماں کو بٹھا ابو کو بٹھا بیوی کو بٹھا یہ بچے جو تیرے صدقہ جاریہ بنیں گے ان کو بٹھا گھر سے شروع کرو یہ چند ایک اعلانات ہیں ان اعلانات کو غور سے سنیں اور آج ہی کمر بستہ ہو جائیں اور اس کام پہ جھٹ جائیں مولان عارف بیٹے بتائیں ایک ایک بات غور سے سن لو ہمیں عمل کرنا ہے پتہ ہوگا تو عمل ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو بزرگو ساتھیوں دنیا میں کئی کام ایسے ہیں جنہیں ہم چاہیں تو کریں نہ چاہیں تو نہ کریں ہر ایک کا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہر ایک کا انجینئر بننا ضروری نہیں مفتی عالم بننا بھی ضروری نہیں لیکن اتنا علم حاصل کرنا ضرور ضروری ہے جس سے ہم اپنی دین کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں ہماری عمر ساٹھ سال ستر سال اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جناب نماز کے فرض کتنے ہیں تو نماز کے فرض نہیں آتے ایک فرض اگر رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی غسل کا نہیں پتا غسل کے فرائض کا نہیں پتا تو ناپاک زندہ ہیں اور ناپاک ہی مر گئے نہ یہ زندگی اچھی ہے نہ یہ موت اچھی ہے ان زندگیوں کو بھی بدلنا ہے ان موتوں کو بھی بدلنا ہے اس سلسلے میں پیارے مرشد کریم نے نساب تحریر فرمایا مقصود الدنیا والآخرہ اس کی تین جلدیں ہیں پہلی جلد میں دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہیں نماز روزہ حج زکاة اگر عدا نہیں ہوئے جان نہیں چھٹے گی دوسرے حصے میں مخلوق کے حق ماں کا حق باپ کا حق بیوی کا حق بچوں کا حق رشتہ داروں کا حق اگر ہم نے عدا نہیں کیے تو بھی نجات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے حق میں کمی معاف فرما سکتا ہے لیکن جب تک مخلوق کے حق ادانہ ہو معاف نہیں ہوتے یا پھر جس سے متعلق وہ حق ہیں ان سے معاف کروا لیے جائیں پھر دوسری جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا ہے اخلاق یعنی آدات کہ وہ کون سے کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جن سے باز آنا ہے جن سے رکنا ہے تو دوسری جلد میں وہ سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور وہ سارے کام ہیں جن سے رکنا ہے اگر ہمیں علم ہوگا کون سے کام کرنے کے ہیں تو ہم وہ کام کرنے والے بن سکتے ہیں اگر ہمیں علم ہوگا کن کاموں سے ہمیں رکنا ہے ہم ان کاموں سے رکنے والے بن سکتے ہیں اگر ہمیں علم ہوگا کن کاموں کو کرنا ہے ان کے کرنے والے اگر علم حاصل نہیں کیا تو جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم سے چھوٹ سکتے ہیں اور علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے جن کاموں سے رکنا تھا ان کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں اس کی مثال لوگ کاروبار کر لیتے ہیں لیندین کر لیتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ لیندین تو سود پر مشتمل تھا دھوکے بازی پر مشتمل تھا یہ تجارت تو گناہ کا کام ہو رہا تھا وجہ کیا تھا کیا تھی کہ ہمیں علم حاصل نہیں کیا تو لہٰذا جن باتوں سے رکنا ہے وہ ساری باتیں اور جن کاموں کو کرنا ہے دوسری جلد میں موجود ہیں پھر تیسری جلد ہے موت سے شروع کی گئی ہے موت وہ وقت ہے کہ جب آتی ہے نہ ایک گھڑی آگے بڑھتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹتی ہے جب آتی ہے پندلیوں پہ پندلیاں چڑھ رہی ہوتی ہیں آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں یہ وقت ایسا کٹن وقت تو وہ کونسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے موت بھلی آتی ہے اور وہ کونسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے موت خراب ہوتی ہیں پھر مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے ایک عرصہ دراز قبر میں رہنا ہے تو وہ کونسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر جنت کا باق بنتی ہے اور وہ کونسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر جہنم کا گڑا بن سکتی ہے پھر قبر کے بعد روزے محشر ہم اٹھائے جائیں گے یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے ہو سکتا ہے کہ جنت کا ذکر پڑھ کر سن کر ہمارے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں جن کی وجہ سے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ جہنم کا ذکر پڑھ کر سن کر ہمارے اندر جہنم سے خوف پیدا ہو جائے اور ہم وہ کام کرنے والے بن جائیں کہ جن کی وجہ سے جہنم سے بچنا آسان ہو جاتا ہے یہ کام ہے نیکی کی دعوت برائی سے رکنا یہ کام اسلامی روحانی مشن کر رہا ہے کیا آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے جب آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے تو کیا کرنا ہے یہ جو نصاب حضرت صاحب نے تحریر فرمایا ہے مقصود الدنیا والآخرہ اس کی جلدیں اسٹال پر موجود ہیں یہ خرید فرمانی ہیں ان کو لے جانا ہے پڑھنے کا احتمام کرنا ہے روزانہ اگر ان کتابوں کو پڑھا جائے تو ایک ہفتے میں ایک کتاب بہ آسانی ختم کی جا سکتی ہے اور اتنی آسان زبان استعمال کی گئی ہے کہ آٹھویں پاس بچہ بھی بہ آسانی ان کتابوں کو پڑھ سکتا ہے ان کو سنا سکتا ہے پھر پیارے دوستوں گھر سے شروع کرنی ہیں اس کے علاوہ جب کوئی اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام یہاں مرکز پر موجود ہوتے ہیں کرانچی میں مراکز کے اوپر جتنے ہمارے علاقے میں خلفہ کرام ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو وہ دین کا مسئلہ بتا دیا جائے گا سمجھا دیا جائے گا سکھا دیا جائے گا کوئی آپ سے اس پہ دنیاوی معافضہ نہیں لیا جائے گا گھر سے شروع کرنا ہے گھر کے ممبر بیس پچیس منٹ کے درس کا اتمام کرنا ہے فیملی ممبرز بیٹھ جائیں گھر سے شروع کریں گے گھر سے محلہ محلے سے مسجد مسجد سے شہر اور پورے ملک کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روشن کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر میرے پیارے دوستو یہ جو ہم نے ابھی اہد کیا کہ اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں اس کی کتنی بڑی شان ہے حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص کسی نیک جماعت میں شریک ہو نیک جماعت کیا ہوتی ہے نیک جماعت نیکی کا کام کرتی ہے نیکی کی تابت دیتی ہے برائی سے روکتی ہے نیکی کے کاموں کو آگے سے آگے بڑھ کر کام کرتی ہے پھیلاتی ہے یہ نیک جماعت کام کرتی ہے عرض کی آقا کوئی شخص نیک جماعت میں شریک ہوا لیکن وہ نیک جماعت جیسا کام نہ کر سکا جیسا جماعت کام کرتی ہے آقا علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ شخص جس نے دنیا کے اندر کسی نیک جماعت کے ساتھ شرکت کی ہے کل روز قیامت بھی اسی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ نے کیسا فضل فرمایا ایسی نیک جماعت نصیب ہوئی مرشد کامل ہمیں نصیب ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو تا حیات نتی رہنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت صاحب کی کتابوں میں کتاب ہے انام یافتہ لوگ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا ولی بنانے والی کتاب ہے اس کتاب کو حضرت والا فرماتے بیٹا جو اپنے مرشد کریم حضور سونہ سائیں کی ہمارے دادا مرشد کی صحبت میں سترہ سال کا عرصہ آپ نے گزارا اور جو کچھ وہاں سے حاصل کیا فرماتے بیٹا وہ سب کچھ اس کے اندر تحریر کر دیا اللہ کا ولی بنانے والی یہ کتاب ہے اس کتاب میں کیا ہے ایک مسلمان کے کیسے عقائد اور نظریات ہونے چاہئے اللہ تعالی کا ذکر کیا ہوتا ہے اللہ تعالی کے ذکر کی اقسام کیا ہوتی ہیں اللہ تعالی کے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اگر اللہ کا ذکر کریں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں روحانی جہان کا پھر بیان ہے پھر روحانی جہان کے بعد اللہ کے سفیر اولیاء اللہ پیرانے کبار کی زندگیوں کا بیان ہے ایسی پیاری کتاب ہے اگر ہم اس کو پڑھیں گے اللہ تعالی کا کہ ہم ولی بن سکتے ہیں حضرت صاحب کی کتابوں میں علاج محالجے کے حوالے سے تین کتابیں ہیں پہلی کتاب مقصود الشفا بوسیلہ ہومیوپیتی اس کو حضرت صاحب نے ہومیوپیتی طریقے سے تحریر فرمایا ہے علیب بے کی ترتیب سے ساری بیماریوں کے نام ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک کا علاج موجود ہے اگر آپ بال کی بات کریں تو بال سے متعلق سارے امراض پشانی ہے سارے امراض بھویں آنک چہرہ ناک دان زبان حلق گردن کوئی لفظ اٹھا کے دیکھیں سینہ ہے پیر ہے ٹانگیں ہیں ناکون ہیں ہر ہر مرز کا علاج ہے اندرونی آزا ہمارے دل پھیپڑے تلی گردے ان امراض کا علاج ایسے ایسے مرز جس کو ڈاکٹر مرز نہیں کہتے مریض بیٹا بیٹا رو دے مریض بیٹا بیٹا ہز دے ایسے امراض کا بھی شافی علاج موجود ہے کتاب کا استعمال کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے مرز دیکھیں گے جناب مریض میں مرز کیا ہے مرز کے سامنے ہی علامات لکھی ہیں کہ اگر یہ مرز پائے جائے اور یہ علامات ہوں تو انہی علامات کے سامنے دوائی کا نام لکھا ہے اور دوائی کے سامنے ہی مقدار لکھی ہے یہ مرز ہے یہ علامات پائی جا رہی ہیں تو جناب یہ دوائی استعمال کرنی ہے اور اتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے یہ کتاب ہمارے لئے ہزاروں روپے بچانے کیلئے کارگرد ثابت ہو سکتی ہے دوسری کتاب مقصود الشفا با وسیلہ حکمت یونانی اس کو حضرت صاحب نے حکمت طریقے سے تحریر فرمایا ہے اس میں ایسے ایسے نایاب نسخے حکیم حکمہ اپنے ساتھ لے کر مر گئے آگے لوگوں کو بتائے نہیں پیارے مرشد کریم نے ایسے نایاب نسخے بھی اس کتاب میں تحریر فرما دیئے ہیں ایک شخص کو مرض لائک ہوا کموں بیش پندرہ سولہ لاکھ روپے اس نے خرش کر دیئے باہر ملک علاج کروا کے جب علاج نہ ہو سکا حضرت والا کی خدمت میں وہ پہنچا اس کو حضرت صاحب نے جب علاج دیا اور علاج کیا تھا ایک پچاس روپے کا نسخہ تھا اس نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی برکت سے شفاہ اتا فرما دی ایک نئی سیکڑوں سے مریض ہیں کرونا وائرس کے مریض ڈینگی وائرس کے مریض چکن گنیا کے مریض کینسر کے مریض ایڈز کے مریض اللہ اپنے نام کی برکت سے شفاہ اتا فرماتا ہے حضرت صاحب کی کتابوں میں کتاب تیسری مقصود شفاہ و بصیلہ قرآن و سنت اس کتاب کو حضرت والا نے قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر فرمایا روحانی علاج کی صورت میں وظائف کی صورت میں تعویزات کی صورت میں کہ اگر کہیں ہومیو پیتی کی دوائی نہیں ملتی حکمت کی دوائی لے لیں حکمت سے نہیں ملتی ہومیو سے لے لیں ان سے نہیں ملتی تو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا علاج حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ خوشکبری ہے کوئی مرض ہے کوئی تکلیف ہے ڈاکٹر حکیم کے مرض سمجھ میں نہیں آتا پیارے مرشد کریم فی سبی اللہ علاج عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے کوئی نشہ کرتا ہے سگریٹ چرز بھنگ تمباکوالاپان گھٹکا نسوار شراب حکا چھوڑنا چاہتا ہے تو تیس چالیس روپے کی چھوٹی علاجی ساتھ لے کر آئیں اس کو حضرت صاحب دم فرما کے دیتے ہیں استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت نشے کی طلب ہو نشہ نہ کرے علاجی لے کر چوسنا شروع کر دے اور دل کے مقام پر تصور رکھ کے سنیں یہ میرا دل کرتا ہے اللہ 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 نشے سے جان چھوٹ جاتی ہے اور نشے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے میرے پیارے دوستو اس کے علاوہ حضرت صاحب کے پرامات ہر ہفتے کی رات دس بجے کیو ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں اور اتوار کو دو بجے کیو ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی سہولتیں موجود ہیں یو ٹیوب ہے فیس بوک ہے حضرت صاحب کا نام اگر آپ سرچ کریں گے تو وہاں سے بیانات میسر آ جائیں گے ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو فرض علوم کورس ابھی بتایا مقصود دنیا والآخرہ کے جن کے بغیر نجات نہیں ہے یہ کورس بقاعدہ ہر ہر علاقے میں ہر ہر گاؤں میں ہر ہر شہر میں ہر ہر مقام پر کروائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ وہ علم ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے میرے پیارے دوستو اس علم کی فکر نہ ہماری ماں نے کی نہ باپ نے کی نہ رشتداروں نے کی اگر آج اس علم کی اس بات کی فکر کوئی کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے مشید اکرامی ہیں جنہوں نے ہمارے لئے فکر فرمائی ہماری دنیا آخرت سمر جائے تو اس فرض علم کورس کے حوالے سے آپ اپنے محلے میں اپنی بیٹھک میں کرانا چاہتے ہیں اپنے محلے کے کسی مدرسے میں کرانا چاہتے ہیں کسی مسجد میں کرانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں مرکز سے رابطہ کر فرما سکتے ہیں خلفہ اکرام سے رابطہ فرما سکتے ہیں علماء اکرام سے رابطہ فرما سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے محلے آپ کے گھر کی سطح تک یہ فرض علم کورس کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے میں بقاعدہ جو ایک سلسلہ جاری و ساری ہے یہاں سرفراز بھائی ہوتے ہیں بورے والا کے اور وہ مواصلاتی طریقے سے فرض علم کورس بقاعدہ مقصود الدنیا والاقرہ سے جاری و ساری ہے وارٹس اپ گروپ کے اوپر اور مختلف علاقوں سے بھی دوستوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے خلیفہ محترم فواد حیدر صاحب کی ہدایت پر بقاعدہ وارٹس اپ گروپ کے ذریعے اس کام کو آگے سے آگے پھیلانے کی کوششیں جاری و ساری ہیں کئی مرتبہ یہ پیغام مل رہا ہے کہ ایک دوست اپنے محلے کے کالیج کے اندر یہ درس رکھ رہا ہے دوسرا دوست اپنے آفیس کے اندر رکھ رہا ہے ابھی حالی کی بات ہے مدشتہ دو ہفتے پہلے ایک دوست ہمارے کراچی کے انور بھائی اپنے کالیج کے اندر بقاعدہ روز آنا کی بنیاد پر یہ درس رکھتے تھے اور ایسا درس رکھا انہوں نے کہ ان کے کالیج کے جو عیسائی شخص تھا اس کی پوری فیملی الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا ہے یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو آگے سے آگے پھیلیں گی چراغ سے چراغ جلے گا انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے ابھی حضرت صاحب بیعت کی دعائیں پڑھائیں گے تمام دوست مزید قریب سے قریب ہو جائیں اللہ بیعت کرنا سنتے رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شخص آتا تھا آپ اس سے بیعت لیتے تھے پھر نیکی کا حکم دیتے تھے برائی سے روکتے تھے جب نبی پاک کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر یہی کرتے تھے آنے والے سے بیعت لیتے تھے اور ان سے نیکی کا حکم دیتے تھے برائی سے روکتے تھے صدیق اکبر کا وصال ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ نے یہی کیا عثمان غنی نے بھی یہی کیا علی شیر خدا نے بھی یہی کیا جب امام حسین کا وقت آیا یدید پلید شرابی بے نمازی بدکار اس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا اعلان کیا لوگوں آؤ میری بیعت کرو کہ تم میری اطاعت کرو گے ابھی آپ نے سنا حضر اللہ مہم بستی شہداد بیٹے بتا رہے تھے یہ اطاعت کب کرنی ہے جب آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق حکم دیا جائے یہ تو شرابی تھا یدید بدکار تھا بے نمازی تھا اس کی اطاعت تو حرام تھی ان کے سامنے یدید کے سامنے امام حسین کڑے ہوئے اور آپ نے کہا لوگوں آؤ میری بیعت کرو ہم اللہ اس کے نبی کی اطاعت کریں گے یہ دو طاقتیں پیدا ہوں ایک یدید کا گروہ دوسرا نبی پاک کے نواسے امام حسین کا گروہ یدید کا گروہ آپ کے ملک میں بھی موجود ہے ایوب خان یعیہ خان مرسا خان بٹو صاحب زداری صاحب نواز شریف صاحب زنی شرابی بدکار دوسرا گروہ امام حسین بسری رحمت اللہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ حضرت امام ربانی رحمت اللہ حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ یہ جزید کا گروہ خود بھی گمرہ لوگوں کو گمرہی میں بدل کرنے والا ادھر امام حسین کے چاہنے والے نبی پاک کے نوازے کے غلام خود نیکی کرنے والے نیکی کی دعوت دینے والے یہ دونوں گروہ قیامت تک رہیں گے جس طرح اللہ ماں کا فرمان ہے بیعت کرنے کے بعد مومن ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کی بطن سے پیدا ہوا پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتی ہم پہلے سنت میں عمل کریں گے میں آپ کو بیعت کی دعایں پڑھاؤں گا تاکہ سنت کے صدقے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں اور پھر آپ نے سن دیا یہ کتابیں لے جاؤ گے خود پڑھو گے گھر والوں کو سبق دو گے محلے والوں کو پڑھ کے سناو گے آگے بڑھتے جاؤ گے پورے ملک کو اللہ کے دین سے نور و نور کر دو گے انشاءاللہ یہ سنت ادا کرتے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں وہ کپڑا پکڑ لیں اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی پشت بر ایک دوسرے کی پیٹ پر ہاتھ رکھ لیں مرسہ ملکے دعائیں پڑھ لیں سب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنتو باللہ وملائکتہی وکتوبہی ورسولہی والیوم الآخر والقدر خیرہی والشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل زم بن واتوب علی دعائے خیر اللہ ماشاء اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد نبارک صلی اللہ علی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا فی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلي صحابی اجمع عبر رحمین یہ آپ کے پاس کل کا دن ہے کل جو پرورام میں آخری رشست ہوگی آخری پرورام ہوگا جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں جاننے والے محلے والے سب کو دعوت دو جو آیا وہ خوش نصیب ہوگا اللہ رب کرین اس کے لئے بخشش کے پروانے جاری فرما دے گا سب بندی فرما لیجئے گا سب بندی فرما لیں جن کا وضوح ہے سب بندی فرما لیں باقی نماز عشاء کی تیاری فرما لیں سننا تو کہ فوراں بعد نماز عشاء کھڑی ہو جائے گی موسیقی موسیقی